رمضان شہر اللہ الاکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترد وَجْعَ الْعَاقِبَةَ أُمُورِنَا خِيْرًا وَلَا تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ عَبَدًا رَبِّ عَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَآخْرِجْنِ مُخْرَجَا صِدْقِ وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا سننِ الٰہی موضوع ہے گفتگو کا سننِ الٰہی سے مراد وہ قوانین اور زوابط جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کے لئے مقرر کیے ہیں اور ان قوانین کے مطابق نظم و نظامی قائنات چل رہا ہے اور اس کی تدبیر ہوتی ہے اور ایسے ہی کائنات کے اندر انسان کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہی اور اسی جیسے قوانین مقرر کیے ہیں جن کے مطابق نظامِ انسان چل رہا ہے جن قوانین کے تحت انسانی بستیاں آباد ہوتی ہیں ویران ہوتی ہیں جن قوانین کے مطابق انسانی آبادیوں میں اروج ہوتا ہے اور زوال ہوتا ہے جن قوانین کے مطابق انسان کے اندر جنگیں ہوتی ہیں اور سل ہوتی ہیں جن قوانین کے مطابق انسانوں میں بیماریاں پھوٹتی ہیں اور شفا ملتی ہے جن قوانین کے مطابق انسان کے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے اور اصلاح ہوتی ہے جن قوانین کے مطابق انسان ظلم کا شکار ہوتا ہے اور ظلم سے نجات پاتا ہے انصاف و عدالت انسان کو میسر آتی ہے جن قوانین کے مطابق انسان کے حقوق دوسرے انسان اتھیا لیتے ہیں اور پھر انسان ان کے مقابلے میں قیام و مزاہمت کے ذریعے سے اپنے حقوق پازیاب کراتے ہیں یہ تمام اللہ تعالی کی بنائی ہوئی سنتیں اور قوانین ہیں اور انہی کے مطابق انسانی بستی اور آبادی میں جو کچھ انجام پا رہا ہے وہ سنن الہی کے مطابق ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ان سنن کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ سنن تبدیل نہیں ہوں گی اولین کے لیے بھی تھی سابقین کے لیے بھی یہی قوانین تھے اور اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہی قوانین ہیں اور رسول اللہ کے اہد کے بعد بھی یہی قوانین ہیں انہی سنن کے مطابق سارے واقعات انسانی معاشرے میں رونما ہوتے ہیں ان اہم واقعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو کچھ ہوا انجام پایا وہ انہی قوانین کے مطابق ہوا ہے لیکن ہم عموماً تاریخ کو سننِ الہی کے پیمانے پر نہیں پرکتے اور نہ پڑتے ہیں بلکہ تاریخ کو عقیدتوں کی بنیاد پر عقائد کی بنیاد پر اور رجحنات کی بنیاد پر پڑتے اور سمجھتے ہیں آج پندرہ رمضان المبارک ہے پاکستان کے افق کے مطابق اور ہم افق سرزمینیں جو پاکستان کے ساتھ ہیں اور پندرہ رمضان المبارک ولادتِ با سعادتِ امام حسنِ مجتبہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے امام حسن علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ وعصرِ امامت وعصرِ زندگی یہ تاریخِ اسلام کے بہتی اہم ابواب میں سے ہے چونکہ اسی دوران اور اسی زمانے میں وہ واقعات رنما ہوئے ہیں جنہوں نے تاریخ کا دھارہ بدلا ہے تاریخ کا رخ بدلا ہے اور تاریخِ اسلام و امتِ اسلامیہ کا جو راستہ تھا وہ تبدیل ہوا ہے اسی اہد کے اندر اس لیے باقی تمام ادوار میں تاریخ کے ادوار میں سے یہ دور سب سے زیادہ دکت طلب ہے اور سب سے زیادہ توجہ طلب ہے لیکن اس کی طرف توجہ سب سے کم توجہ ہوئی ہے عصرِ امامتِ امامِ حسن علیہ السلام کے اہد میں ہرچند یہ اہد جو امامت کا اور حکومت کا ہے بہت ہی مختصر سا ہے دس سالہ گویا اہدِ امامت بنتا ہے اور اس کے بعد پھر چند ماہ کا اہدِ حکومت بنتا ہے چھ سات مہینے کا زمانہ بنتا ہے جس میں امام علیہ السلام نے حکومت کی ہے لیکن یہ دور متصل ہے اپنی سابقہ دور سے امام علی علیہ السلام کے دور سے اور امامِ حسن علیہ السلام کے بعد امامِ حسین علیہ السلام کے دور سے متصل ہے یہ دور اور وہ سب مل کر ایک ہی اہد بنتا ہے لیکن جو تاریخی رویداد امتِ اسلامیہ کے اندر رنما ہوئی وہ اہدِ امامِ حسن حسن علیہ السلام میں وقو پذیر ہوئی ہے اور وہ معروف ماجرہ ہے جسے سلح امامِ حسن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یعنی یہ سلح امامِ حسن کا عمل اور امامِ حسن کی تدبیر اور امامِ حسن علیہ السلام کا موقف بنا کر پیش کیا جاتا ہے بغیر اس کے کہ ہم تاریخ کو اور تاریخ کے اس ماجرہ کو تحلیل کریں اسے الہی قوانین سنن کے مطابق تجزیہ کریں یا اسے ہم جو موجودہ جامعہ شناسی اور معاشرتی قوانین ہیں ان کے مطابق اس کو تجزیہ و تحلیل کریں محض عقیدت کی بنیاد پر یا محبت کی بنیاد پر تاریخ کو دیکھتے ہیں بالخصوص یہ تاریخ دانوں کے لیے یا غیر مسلموں کے لیے تو ایک قابل دکت موضوع ہے اور انہوں نے کی بھی ہے کہ اس زمانے میں کیا ہوا کیا روداد رنما ہوئی لیکن مسلمانوں کے لیے یہ تاریخ اہمیت کے حامل ہونے کے باوجود غفلت کا شکار ہوئی ہے چونکہ دو بڑے سلسلے مسلمانوں کے اندر وجود میں آئی ایک پیروانی اہل البیت علیہ السلام اور دوسرے خلفاء کے پیروکار خلفاء سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو افراد بونوانے خلیفہ رسول اللہ بونوانے حاکم مسلمین اور سربراہ مملکت اسلامی چنے گئے اور انہوں نے حکومت کی بالخصوص پہلے تین خلیفہ ہر چند خلفاء کا عید تاریخ میں چاروں خلیفہ کو شامل ہے علیہ علیہ السلام کے دور کو بھی لیکن جو فرق آیا ہے اور جو مسلمانوں کے اندر تقسیم رنما ہوئی ہے وہ خلفاء سے مراد پہلے تین خلفاء ہیں اور چوتھے خلیفہ چونکہ جوز اہل البید ہیں اور انہی کا راستہ دوسرے خلفاء سے جدا ہوا ہے اور ان کے پیروکار ہی ایک پہچان اپنی رکھتے ہیں شیعہ یعنی امیر المومنین کی پیروی کرنے والے آئمہ حدہ اور اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنے والے اس تقسیم کے بعد یعنی مسلمانوں کے یہ دو گروہ جب وجود میں آئی ہیں تو دونوں کے اندر پھر کچھ اپنی اعتقادی فکری بنیادیں بنی ہیں مبانی وجود میں آئی ہیں اعتقادی اور فکری راہین کی جدا ہوئی ہیں اور عملی راستے بھی علہدہ ہوئے ہیں سیاسی راستے بھی علہدہ ہوئے ہیں یہ جب سے دو الگ نظریہ اور تفکر پیدا ہوئے مسلمانوں کے اندر تو ہر چیز کو انہوں نے اپنے اس اعتقادی بنیاد پر پرکھا ہے مثلا قرآن کریم کی تفسیر ہے تو اپنے اعتقادی بنیادوں پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلیم کی سنت ہے تو اپنے اعتقادی نظریہ کی بنیاد پر اس کی تفسیر کی گئی ہے اسی طرح دین کے جتنے معاملات اور جتنے امور ہیں وہ سارے اپنے اپنے فکری بنیاد کے مطابق ان کی تشریح کی گئی ہے اور نظام بنتا گیا ہے اور ان میں دونوں کے نظریے کے بہت ساری مشترکات ہیں آپس میں اور بہت ساری باتوں میں اختلافات ہیں لیکن جن میں اشتراک بھی ہے وہ بھی افتراک کے ساتھ ہی شامل کیا گیا ہے لینی اس اشتراک کا جہاں وقت ہوتا ہے مظہرہ کرنے کا وہ نہیں ہوتا اور اختلاف کا غلبہ ہے نظریات فکری لحاظ سے جو اختلاف پیدا ہوا ہے تناسب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ اختلاف موارد کم دیکھیں تو اختلافی مسائل میں شدت ہے بہت زیادہ ہرچند ان کے کمیت میں ان کے عدد میں ان کی تعداد میں مقدار میں قلت ہے لیکن ان کی کیفیت اور نوعیت میں شدت ہے اس وجہ سے ان اختلافات کا غلبہ ہے باوجود قلیل ہونے کے اور بہت ساری چیزیں جو مشترک ہیں ان مشترکات کی قسرت ہونے کے باوجود بھی نوعیت کے لحاظ سے چونکہ ان میں شدت نہیں ہے مشترکات میں اس لیے وہ مشترکات ان کی مغلوب ہیں یا مسکود ہیں انہیں اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی اختلافی موضوعات کو دی جاتی ہے لیکن ایک چیز جو دونوں کے مبنع کے مطابق ہے کہ امام حسن علیہ اسلام کے زمانے میں جو وعد سار رنمہ ہوا امت اسلام کے مطابق وہ دونوں کا مشترکہ موقف ہے یعنی خلفاء کے مکتب کے جو پیروکار ہیں ان کے نزدیک بھی اور جو اہل بیت کے مکتب کے پیروکار ہیں ان کے نزدیک بھی جو کچھ اہد امام حسن علیہ اسلام میں رنمہ ہوا وہ ماجرہ ان دونوں تفکرات کا مشترکہ نظریہ کہہ سکتے ہیں یا مشترکہ موقف ہے وہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام امیر المومنین علیہ اسلام کے بعد خلیفہ المسلمین بنے شیعہ کے اسطلاح کے مطابق امامت کا منصب امام قبل کے بعد امام بعد اور امامت کے اختیارات میں سے امامت کے جو متعلقہ شعبے ہیں ان میں سے حکومت حاکمیت خلافت بھی ہے لہذا بحیثیت امام امام حسن علیہ مسلمین کے سربراہ اور خلیفہ و حاکم قرار پائے خلافہ کے مکتب کے مطابق بھی امام حسن علیہ سلام خلیفہ المسلمین ہیں چونکہ اس مکتب کے مطابق مسلمین جس کی بیعت کر لیں جس کو اپنا خلیفہ مان لیں متفقن اور جس کی خلافت انہی قوانین کے مطابق ہو جن کے تحت پہلے سے خلافہ بنتے آئے ہیں ان رہوں اس میں سے کسی ایک کے مطابق ہو تو وہ خلیفہ المسلمین ہے اور اس کی اطاعت سب پر واجب ہے خوبی سعتبار سے امام حسن علیہ سلام خلافہ کے مبنہ کے مطابق بھی اور اس مکتب کے مطابق بھی حاکم مسلمین ہیں خلیفہ رسول اللہ ہیں خلیفہ مسلمین ہیں اور ان کی اطاعت واجب و لازم ہے جس طرح سے امیر المومنین اس نظریہ خلافہ کے مطابق خلیفہ المسلمین ہیں اسی طرح امام حسن مجتبہ علیہ سلام بھی خلیفہ المسلمین ہیں لیکن امیر المومنین علیہ سلام کے زمانے میں جو حوادث رنما ہوئے وہی اثر انداز ہوئے امام حسن مجتبہ علیہ سلام کے حکومت میں بھی اور ان حوادث نے بہت جلدی متاثر کیا اس نظام کو جو پہلے سے متاثر چلا آ رہا تھا امام حسن علیہ سلام کے زمانے میں کوئی نیا ماجرہ نہیں رنما ہوا جو سلسلہ پہلے سے جاری تھا اہد حکومت امیر المومنین علیہ سلام میں اسی میں ایک طرح سے ایک نیا روخ اس نے اختیار کیا اور وہ روخ یہ تھا کہ امیر الخلیفہ سیوم کو بعض لوگوں نے ایک شورش میں قتل کر دیا انہیں اور ان کے خلاف اقدام کیا اس کی بھی ایک اپنی تفصیل ہے کہ وہ کن لوگوں نے کیا کیوں کیا شیعہ کتابوں کے اندر بھی اس کے تاریخی مستندات موجود ہیں اور اہل سنت کے ہاں بھی اس کے لئے بقدر وضاحت موجود ہے بہت سر اہل سنت مصنفین نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور بہت سر انہیں اسے اپنے تقاریر میں اور اپنے خطبات میں تجزیہ و تحلیل اس کا پیش کیا ہے اور بعض نے بہتی منصفانہ تجزیہ کیا ہے اس کا جن لوگوں نے اہل سنت میں سے اس موضوع کو درست طریقے سے تبین کی ہے کسی حد تک انہیں برسغیر کے علاوہ بھی ہیں مصر کے علماء ہیں کچھ دیگر ہیں لیکن معاصر علماء میں اور برسغیر کے علماء میں سب سے بہترین تجزیہ مولانا مودودی سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے جو ان کے مختلف آثار میں ظاہر ہے لیکن ان کی جو اہم کتاب ہے خلافت و ملوکیت اس کے اندر انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے خلیفہ کے خلاف یہ آوازیں اٹھیں اور لوگوں نے انتہائی قدم اٹھایا اور اس میں کس کا کیا کردار تھا یہ انہوں نے ذکر کیا ہے اپنے خاص ظاہر ہے وہ ایک خالص سنی تفکر والی شخصیت ہے مولانا مودودی بلکہ یہ بات میں نے سنی ہے ان کے سامعین میں سے کسی سے جو ان کے پاس ان کے درسوں میں ان کے کلاسوں میں گفتگو میں حاضر رہا کرتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے رہے ہیں ان سے بالمشافہ یہ بات سنی ہے میں نے ان کے کسی کتاب میں نہیں ہیں ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے کتابوں میں یا حوالوں میں کوئی حوالہ ہمیں شیعہ کتابوں کا نہیں ملتا آپ اس موضوع کو نہیں چھیڑتے کسی جگہ بھی تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں نے شیعہ کوئی کتاب نہیں پڑی میرے پاس نہیں ہے کوئی شیعہ ممبا اب کیوں نہیں پڑی اتنے بڑے محقق نے کیوں شیعہ مکتب کو تفکر کو اتنا نظرانداز کیا کہ اسے پڑھا بھی نہیں ہے مطالعہ بھی نہیں کیا ہے اور دیکھا بھی نہیں ہے یہ زحمت گوارہ نہیں کی بے حیثیت ایک محقق عالم ان کے لئے یہ سوال بنتا ہے اور برسغیر میں ایک نادر شخصیت ہے مولانا مودودی بلکہ یوں کہیں کہ ایک بہت بڑا انقلاب فکری انہوں نے برسغیر کے اندر ایجاد کیا ہے کہ وہ روایتی متحجرانہ دین سے انہوں نے سیاسی اسلام سیاسی دین کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی ہے اور یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے جمہود کی فضا میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے اور ایک لحاظ سے ان کا تشیعہ کے منابعے سے استفادہ کیے بغیر خالصتا سننی اہل سنت کی تاریخ اہل سنت کی حدیث اہل سنت کے منابعے سے استفادہ کر کے اور پھر خلافت و ملوکیت لکھنا یہ خود ایک بہت بڑی ارزشمند چیز ہے بے ایمانہ کہ اسی کتاب کی وجہ سے ان کو متاہم کیا گیا ہے کہ یہ رافظی ہیں یہ شیعہ ہیں خلافت و ملوکیت کی وجہ سے ہر جاند بعض شیعہ نے اس کتاب کا جواب دیا ہے لیکن اہل سنت کی کتاب اور اہل سنت کی محقق اور اہل سنت کے عالم نے خالصتا اہل سنت کی تاریخ و حدیث و منابع پر بروسہ کرتے ہوئے حساس ترین موضوع تاریخ کا انہوں نے چھیڑا ہے اور یہ بھی ان کی بصیرت کی علامت ہے چونکہ یہی موضوع ہے جس سے اقوام امت مسلمہ کے اندر تبدیلی رنما ہو سکتی ہے اہل سنت میں بھی اور شیعہ میں بھی مختلف علماء رہی ہیں جو انقلابی تفکر رکھتے ہیں اکثریت نہیں رکھتے اکثریت روایتی لوگ ہوتے ہیں لکیر کے فقیر جس طرح کہ ان کے استاد ہوتے ہیں جس طرح سے ان کے اکابرین ہوتے ہیں گوشہ نشین کا شاگرد گوشہ نشین ہوتا ہے متحجر کا شاگرد متحجر ہوتا ہے خانقاہی سلسلے کا شاگرد خانقاہی ہوتا ہے یہ چھاپ خودکار طریقے سے لگ جاتی ہے جہاں انسان جاتا ہے جس سلسلے سے منسلک ہوتا ہے انہی کا طور طریقہ اپنا لیتا ہے اور وہ اساتید چونکہ مذہبی دنیا ہے تو وہ مقدس ہو جاتے ہیں وہ قدیس بن جاتے ہیں ان سے ہٹ کر سوچنا ایک انحراف سمجھا جاتا ہے اور مولانا مودودی جو آزاد فکر رکھنے والے پیدا ہوئے ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ اس مذہبی سلسلہ تعلیم سے نہیں نکلے وہ خود اپنے متعلیات کے ذریعے سے انہوں نے دین کو سمجھا ہے اگر وہ کسی مدرسے کے خریج ہوتے اگر کسی مدرسے کے فارغ تحصیل ہوتے کسی بھائیں کے مسلقی طور پر دیوبان تھے لیکن دیوبان کے مدرسے میں نہیں پڑا انہوں نے وہ جو روایتی انداز ہے اس سے انہوں نے نہیں سیکھا خود سے انہوں نے دین کا متعلیہ کیا تاریخ کا متعلیہ کیا قرآن کو انہوں نے سمجھا حدیث کو سمجھا اور پھر ان کے اندر ایک انقلابی نظریہ پیدا ہوا لیکن باقی لکیر کے فقیر ہی رہے ہیں سارے جس طرح سے ان کے اقابرین تھے اسی طرح وہ بھی آج تک جا رہے ہیں انہوں نے ایک تحول ایجاد کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے بروسہ کیا ہے صرف اہل سنت کے منابعے کے اوپر اور یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے اس کتاب اس موضوع کو ہر کوئی چھیڑتا نہیں ہے اور چھیڑے تو بڑا ڈیپلومیسی کے طریقے سے اس کے اندر سے گزر جاتے ہیں سفارتی انداز میں ڈیپلومیٹک انداز میں ایسے موضوعات سے گزر جاتے ہیں ڈیپلومیٹک انداز کیا ہے کہ سب رضی اللہ قاتل رضی اللہ مقتول رضی اللہ معاون رضی اللہ شاہد رضی اللہ گواہ رضی اللہ نقصان پہنچانے والا بھی رضی اللہ نقصان اٹھانے والا بھی رضی اللہ یہ ڈیپلومیٹک طریقہ ہے جس میں کسی کو ناراحت نہیں کرنا کسی کو ناراض نہیں کرنا سب کے سب رضی اللہ تعالی آنا بیان کر دیا ہے کہ یہ ماجرہ کیا تھا چونکہ جو کچھ خود اپنے زمانے میں مولانا مودودی چاہتے تھے بتانا اس کے لئے یہ باب چھیڑنا بہت ضروری تھا خلافت و ملوکیت کا موضوع بعضوں کو ممکن ہے ان کے پیروکاروں کو بھی سمجھ میں نہ آئے کہ اس موضوع کو کیوں انہوں نے چھیڑ دیا اور یہ وہ موضوع ہے جس کی وجہ سے پھر ان پر بہت کچھ اہل سنت کی طرف سے مختلف مسالق کی طرف سے علماء کی طرف سے بہت کچھ مولانا مودودی کے اوپر حمل ان کی کتاب کا جواب دیا گیا ان کی توہین کی گئی ان کی تکفیر کی گئی انہیں متحم کیا گیا اور ابھی مودودی کی کوئی جگہ نہیں ہے وہ اس سلسلے کو رہنمائی نہیں کرتے چونکہ انہوں نے بعض ایسے باتیں کر دی ہیں اور سب سے ان کی جو متنازع چیز بنائی ہے وہ یہی کتاب ہے خلافت و ملوکیت جبکہ وہ خود اس میں بہت محتاط رہے ہیں کوئی اتنی بے باق کلم بھی نہیں استعمال کی اس طرح سے احتیاط کا دامن انہوں نے بھی ترک نہیں کیا کہ مسئلہ فرقواریت کی طرف نہ چلا جائے لیکن اس کے باوجود چونکہ موضوع حساس تھا بہت اس کے طبیعی اثرات تھے جو نکلے ہیں شیعہ میں لکیر کے فقیر زیادہ ہوتے ہیں مثلا ہم برے صغیر میں دیکھیں تو جب تک مولانا مودودی نے آ کر اہل سنت کے اندر ایک فکری تحول پیدا کیا اس وقت تک شیعہ میں کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا برے صغیر کی تاریخ میں کسی شیعہ نے انقلابی تفکر اور اس رائج روایتی انداز سے ہٹ کر انداز سے سوچنے انقلاب بھی برپا ہو گیا ایران کے اندر تاریخی نوعیت کا جو مولانا مودودی سب سے پہلی شخصیت تھے اس انقلاب کے حامیوں میں سے اور اس کے پسند کرنے والوں میں سے اور اس کا ساتھ دینے والوں میں سے انہوں نے امام کو انقلابی نہزت کے دوران دعوت دی تھی کہ آپ پاکستان آ جائیں ہم آپ کی میزبانی بھی کریں ہم آپ کا ساتھ بھی دیں جب امام پیرس میں تھے اور امام کو کوئی اور ملک قبول نہیں کر رہا تھا تو مولانا مودودی نے پہل کی اور یہ دعوت دی کہ ہم یہ کرنے کے لئے تیار ہیں خب یہ ذرفیت ہے ایک شخص کی کہ اس کو اس پورے تشیعوں میں اگر مولانا مودودی اپنی مسانخت سمجھ رہے تھے اپنی ذہنی مماثلت کسی سے لگ رہی تھی تو وہ امام خمینی سے لگ رہی تھی باقیوں کے ساتھ انہیں جیسے اعلی سنت کے اکثر سلسلوں سے اجنبیت تھی اسی طرح یہاں سے بھی ان کو اجنبیت تھی یہ ذکر اس لیے کیا ہے کہ اس موضوع کے متعلق ہر وہ شخص حتماً سوچے گا جس کو امت مسلمہ کی تقدیر امت مسلمہ کے مستقبل امت مسلمہ کے حالات سے دلچسپی ہے مخصوصاً آج موجودہ زمانے میں جو امت مسلمہ کی تمام طاقت قوت ہونے کے باوجود کہ اس وقت مسلمان دنیا میں سب سے طاقتور گنجائش رکھتے ہیں توانائی رکھتے ہیں پوٹینشل کے لحاظ سے سب سے طاقتور ہیں مادی لحاظ سے بھی مانوی لحاظ سے بھی اور دیگر بہت سارے جغرافیائی لحاظ سے بھی دیکھیں سیاسی پہلو سے دیکھیں ہر پہلو سے مسلمانوں کے اندر باقی تمام اقوام کی نسبت زیادہ توانائی ہے وہ مادنی توانائی جو چھوپی ہوئی پینہان ہے لیکن سب سے زیادہ بری حالت بھی مسلمانوں کی ہے یہ چیز ایک سوچنے والے انسان کو تکلیف دیتی ہے دکھ دیتی ہے جیسے علامہ اقبال اس حالت پر دکھیا تھے اس حالت پر رنجیدہ تھے اسی طرح بہت سارے پکابرین اہل سنت کے مصر میں گزرے ہیں وہ اس حالت پر نالان تھے قبول نہیں تھی یہ حالت ان کو اسی طرح تشیعہ کے اندر بہت ساری شخصیات بڑی عظیم امام خمینی اور امام خمینی جیسی ہستیاں ان کو اس حالت پر بہت افسوس تھا اس پسماندگی پر اور اس قسم پرسی پر اور اس عقب ماندگی کے اوپر اور اس غلامی اور محکومی پر وہ بہت نالان تھے اور پاکستان میں یہ شخصیات تھیں جنہیں یہ درد تھا ان کے وجود کے اندر جس کو بھی مسلمانوں کی موجودہ پسماندگی کا درد ہے وہ تاریخی لحاظ سے اس موضوع کو ضرور پیش کرے گا تجزیہ کرے گا اس موضوع کو کھولے بغیر مسلمانوں کی موجودہ حالت کی صحیح نہ ترجمانی کی جا سکتی ہے نہ صحیح رہنمائی کی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے آج اگر تاریخ کی اس گھرہ کو درست طریقے سے نہیں کھولتے امام حسن مجتبہ علیہ صلی اللہ وآلہ کو جب ہر لحاظ سے دیکھیں مسلمانوں کا مکتب خلافت ہو یا مکتب امامت دونوں مکتب کے تحت امام حسن علیہ متفقہ رہنماء ہیں امام ہیں اور پیشواں ہیں مسلمانوں کے اور اسی پیشواں کے مقابلے میں امیر نے جو پہلے سے امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی ہوئی تھی اور اس بغاوت کو جاری رکھے ہوئے تھا خلیفہ مسلمین کے خلاف بغاوت اور خلیفہ مسلمین کے خلاف بغاوت اہل سنت کے ہاں کہیں زیادہ شدت ہے اس کے بارے میں شدید ترین موقف ہے اہل شیعہ اہل تشیعہ کی نسبت تشیعہ میں بھی ہے کہ اگر کوئی امام وقت کے خلاف خروج کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے اہل سنت میں زیادہ شدت ہے اس کے بارے میں کہ اگر خلیفہ مسلمین جو اس ان کے اپنے جو مبنہ ہیں مذہبی مبانی ہیں ان کے مطابق اگر کوئی شخص خلافت کے مقام پہ پہنچ گیا ہے اور اسے مسلمانوں نے مان لیا ہے تو اس کے خلاف جو بھی اب اٹھے گا وہ واجب القتل ہے اس کا قتل لازمی ہے خوب اس لحاظ سے امیر المومنین علیہ علیہ السلام خلیفہ مسلمین ہے اور متفقہ خلیفہ مسلمین ہے اور امیر المومنین کے خلاف کتنی بغاوتیں ہوئیں تین تو بڑی بغاوتیں تھی ایک جنگ جمل کی صورت میں ایک جنگ سفین کی صورت میں ایک جنگ نہروان کی صورت میں اور تینوں جنگوں میں امیر المومنین نے ان کا قتال کیا اور جو مکتب خلافت کے ماننے والے تھے ان کے نزدیک یہ قتال زیادہ ضروری تھا چونکہ ان کے تعلیمات کے مطابق پہلا فریضہ ترجیحی فریضہ یہ ہے کہ پہلے ان باقیوں کو ختم کیا جائیں لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو نظریہ تو یہ رکھتے تھے کہ خلیفہ مسلمین کے خلاف جو بھی اٹھے گا اسے ختم کر دو لیکن یہ اس کام میں امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا حمایت نہیں کی دیگر وجود سیاسی آڑے آئیں اور وہ امیر المومنین کے ساتھ دینے کے بجائے یا خاموش رہے یا لا تعلق رہے چپ رہے تماشائی بنے رہے یا درپردہ بنومیہ کا ساتھ دیتے رہے وہی بغاوت جو امیر المومنین کے خلاف شروع ہوئی تھی اور جس کے مطابق آج بھی مکتب خلافت میں آج بھی اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں جو خلیفہ مسلمین کے خلاف قیام کرے گا اٹھے گا خروج کرے گا وہ باغی ہے وہ تاغی ہے وہ تاغود ہے وہ واجب القتل ہے اور وہ دائرہ دین سے باہر ہے خوارج کو کیوں خوارج کہا گیا اہل سنت کے ہم بھی یہ خوارج ہیں خوارج یعنی خارج از دین کیا جرم کیا تھا ان کا کہ خلیفہ وقت کے خلاف انہوں نے خروج کیا ہے اس کی اطاعت سے سرتابی کی ہے روگردانی کی ہے تو جو خلیفہ ہے اس سے اگر ہٹ جائے کوئی وہ خارجی بن جاتا ہے اس مبنہ کی بنیاد پر تو جو بھی خلیفہ کے خلاف خروج کرے گا وہ خارجی ہے وہ خوارج ہی کے زمرے میں آتا ہے یعنی خوارج میں اس کا درج ہونا چاہیے لیکن ایسے کیا نہیں لوگوں نے چونکہ سب کو خوارج ماننے میں کچھ اور مسلحتیں آڑے آ جاتی تھی لیکن مبنائی لحاظ سے فکری اور نظریاتی اور اعتقادی بنیاد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا باری باری مثلا خلیفہ اول ہو خلیفہ دوم ہو خلیفہ اسے وم ہو خلیفہ چار ہو مکتب خلافت کی نگاہ سے تو کوئی فرق نہیں ہے اور ان چار وں خلیفہ راشدین میں سے ہیں اور ان کے مقابلے میں تین خیام ہوئے تین خروج ہوئے تین بغاوتیں ہوئیں تین شورشیں ہوئیں تو اس مکتب خلافت کی روح سے تو وہ تینوں ایک ہی زمرے میں آتے ہیں خروج از دین خارج از دین ہے لیکن اب یہ بیچ میں معمہ بن جاتا ہے کہ ایک گروہ خوارج بنتا ہے دوسرے دو خوارج نہیں کہلاتے کیوں وہ زیر تشریح کرنی چاہیے اس کی وضاحت فرق بیان کرنا چاہیے کہ کام تینوں نے ایک جیسا کیا ہے لیکن ان کے اوپر احکام جو ہیں وہ مختلف ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے بھی تینوں کے الگ نام رکھے ہیں ایک کا نام رکھا ہے ناکسین بیت شکن پہلا گروہ جنہوں نے جنگ کی امیر المومنین کے خلاف دوسرا امیر المومنین نے ان کا نام رکھا ہے مارقین خوارج جن کو کہا جاتا ہے مارقین اور تیسرا گروہ ہے قاسطین شامی گروہ امیر المومنین نے فرمایا کہ جو ہی میں نے خلافت کی زمان سنبھالی تو یہ تین دستے میرے مقابلے میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے ناکسین مارقین اور قاسطین ظالمین ان میں سے ایک مسلمن تمام عالم اسلام نے تمام محمد اسلامی کے نزدیک یہ خوارج ہیں علی 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 اس حکومت کی نافرمانی کی وجہ سے یہ خوارج کہلائی ہیں انہی میں سے ایک گروہ جو امیر المومنین کی حکومت کے خلاف اٹھا اور خوارج سے پہلے جس نے بغاوت کی جس کی بغاوت کو کچلتے ہوئے یہ گروہ پیدا ہوا امیر المومنین کے لشکر کے اندر خوارج پیدا ہوئے پہلی تو شامیوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی جنگ سفین اس میں خوارج نے اظہار وجود کیا تو وہ جو پہلے باغی تھے وہ تو پہلے سے چلے آ رہے تھے باغی اور جن کے بارے میں فراوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وآلہ سلم کی حدیثیں بھی ہیں کہ امار کو جو گروہ قتل کرے گا میری امت میں وہ فیعہ باغیہ ہوگا وہ ظال ہوں گے وہ گمراہ ہوں گے اور سب نے لکھا ہے کہ امار حضرت امار کو شہد کیا گیا جنگ سفین میں شامی لشکر نے شہد کیا پس تمام رسول اللہ کے بتائیوے میعارات اور مکتب خلافت اور صحابہ کے قبول شدہ قابل قبول میعاروں کے مطابق یہ اب امیر المومنین اللہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد انہی حوادث میں امام حسن مجتبع علیہ السلام زمام امامت و خلافت سنبھالی اور وہ حوادث جاری تھے وہ سلسلہ جاری تھا وہ جو امت اسلامی کے اندر ایک فضا قائم ہو گئی تھی وہ اسی طرح سے تھی بلکہ امیر المومنین کی شہادت میں اس میں اور زیادہ شدت آئی امیر المومنین کی زندگی تک اس میں کسی حد تک پھر دو طرف ایک تعادل تھا لیکن امیر المومنین کی شہادت کے بعد ایک طرف نہایت مایوسی پیدا ہو گئی اور دوسری طرف حوصلے بڑھ گئے ان کے اور انہوں نے اب مناسب موقع سمجھا کہ اس اس کام کو ختم کیا جائے یعنی ہمیشہ کے لیے یہ کشم کش ختم کی جائے اس کے لیے انہوں نے جس روش سے استفادہ کیا یہ وہی ہے جو ہماری بحث ہے جہاں پر جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے سنن مقرر کی ہیں اہد رسالت کے لیے سابقہ انبیاء کے لیے ان کی امتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے زمانے کے لیے اور رسول اللہ کے بعد کے سنتیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا فرمانہ ہے کہ وَلَا تَجِدُ لِسْسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ہماری سنتیں قوانین میں کہیں بھی آپ تبدیلی نہیں پائیں گے یہ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے آیت نمبر ستتر میں ہے کہ ہم نے سابقہ رسول کے لیے بھی سنتیں قائم کی تھی اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی انہی سنتوں کے مطابق تھا اور انبیاء نے جو کیا وہ بھی انہی سنن کے مطابق تھا آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہی سنن سابقہ انبیاء کے زمانے کی آپ کے زمانے میں بھی ہیں آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہی طریقہ ہے جس پر سابقین نے کیا اور آپ نے جو کرنا ہے وہ بھی الہی طریقہ ہے جو سابقہ انبیاء کے لئے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ زنتیں تبدیل نہیں ہوگی آپ نہیں پائیں گے ان میں تبدیلی تین اہد ہم فارج کر سکتے ہیں سنن الہی کے لئے چونکہ قرآن میں ہیں تو قرآن کے اللہ علیہ وآلہ 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 کے بعد تین اہد تین دورانی ہیں سنن الہی کے لئے رسول اللہ سے قبل یہی سنن تھی رسول اللہ کے اہد میں یہی سنن تھی رسول اللہ کے بعد بھی یہی سنن حکم فرما رہی ہیں انہی کے مطابق عمل ہوا ہے خب ان سنن میں ان ضوابط میں قوانین میں جیسے اللہ تعالی نے اس بحث میں بحث کر رہی تھے اسی سورہ عسرہ کی آیت میں اس کو ہم مصداق کے طور پر لحاظ کریں امام حسن مجتبہ کے اہد میں کیا ہوا یہ ماجرہ یہ ماجرہ سل یہ کیا ہوا کیسے ہوا کن قوانین کے مطابق ہوا سولوں کے تحت ہوا کن سنن کے تحت ہوا اور کون سے فریق تھے اس ماجرہ کے اندر اور کس فریق نے کس سنت پر عمل کیا امام علیہ السلام نے کے سنت الہی کو اپنایا امام علیہ السلام کے ساتھیوں نے کس سنت الہی پر عمل کیا اور امام علیہ السلام کے دشمن نے کیس ان ترک میں سے کوئی طریقہ تھا اس وقت لاغو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ رہے گا یہی رہے گا رسول اللہ سے پہلے بھی یہی کام یہ اصول تھے یہ ذوابت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد میں بھی اور بعد میں بھی یہی اصول رہیں گے خب ہم امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں تاریخی واقعہ ہے تاریخی واقعہ کو ہم سننِ الٰہی کے تناظر میں سننِ الٰہی کی منطق سے سمجھنا چاہتے ہیں سننِ الٰہی دراصل منطق ہے ایک لوجک ہے منطق آشنا ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اس اسطلاح سے آشنا ہو جائیں ہم منطق سے بھی آشنا ہو جائیں گے لیکن پہلے منطق کے نام سے اور اس اسطلاح سے اور اس ٹرم سے ہم واقف ہو جائیں کہ منطق کہتے کس کو ہیں منطق اس علم کو کہتے ہیں یا ایسے اصولوں اور قوانین کے مجموعے کو کہتے ہیں جو انسان کو صحیح سوچنے کا طریقہ بتاتا ہے سوچنے کا طریقہ بتاتا ہے منطق صحیح سوچ کے قوائد و زوابط جیسے ہم بولتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو ہم سب صحیح گفتگو نہیں کرتے گفتگو کے جو قوائد و زوابط ہیں لفظی لغوی قوائد و زوابط کے تحت ہم درست گفتگو نہیں کرتے مثلا جب ہم پنجابی والے جو پنجابی بولتے ہیں تو اکثر پنجابی غلط پنجابی بول رہے ہوتے ہیں پنجابی غلط پنجابی بولتے ہیں چونکہ پنجابی زبان کے قوائد ہیں اس لغوی قوائد ہیں اس کے ان قوائد کے مطابق یہ نہیں پنجابی بنتی جو یہ پنجابی لوگ بولتے ہیں ان کے تحت درست پنجابی قوائد کے مطابق وہ جو عدیب ہیں پنجابی جنہوں نے پنجابی زبان کے قوائد و زوابط لکھے ہیں اور اس کے مطابق وہ پنجابی کتابیں لکھی ہیں یا پنجابی نظم لکھی ہے پنجابی شاعری کی ہے وہ درست بولتے ہیں عام بول چال والے یہ غلط بولتے ہیں پنجابی میں ایک تو اردو لے آتے ہیں پنجابی میں انگلش لے آتے ہیں پنجابی میں بہت ساری چیزیں شامل کر کے ایسے ایک چربہ سا بنا کے پیش کر دیتے ہیں اسی طرح پشتو ہے اس کے اپنے قواعد و زوابت ہیں خود پشتونوں سے پوچھیں کہ اکثر پشتو جو لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں غلط پشتو بول رہے ہوتے ہیں پشتو قواعد کے مطابق یہ نہیں جملہ بنتا جس طرح وہ تلفز کرتے ہیں یا جس طرح وہ جملہ بندی کرتے ہیں یا ترکیب ہوتی ہے غلط بولتے ہیں اسی طرح اردو اردو تو ویسے جانبوج کے غلط بولتے ہیں چونکہ بہترین کام ایڈوانس ہونے کا یہی ہے کہ اردو غلط بولو اور اردو سے اظہار بیزاری اور نفرت کرو تاکہ آپ ترقیافتہ قوم سمجھے جو اس کا تو ویسے ملیہ میٹ کرتے ہیں اردو کا عام گفتگو میں بول چال میں اردو غلط بولتے ہیں قواعد و زوابت کے مطابق درست اردو نہیں ہوتی اردو کتابیں لکھی ہوئی ہیں بعض لوگوں نے اس میں اردو کا ستیہ ناس کیا ہوا ہے ایسی درگت بنائی ہے اردو کی جو جملے بنائی ہیں جو الفاظ استعمال کی ہیں جس طرح کے تحریریں کی ہیں درست اردو وہ عدیب ہیں اردو کے جنہوں نے اردو میں کتابیں لکھی ہیں اور ان قواعد و زوابت کے مطابق اردو انہوں نے استعمال کیا ہے اردو کو اسی طرح ہر زبان میں فارسی بولنے والے اکثر غلط فارسی بولتے ہیں اور بھی بولنے والے اس وجہ سے ضرورت پڑتی ہے کہ ہر زبان کے قواعد و زوابت ہوں وہ قواعد و زوابت لوگوں کو بتائی جائیں تاکہ درست بولیں ابھی فارسی میں یہ کام ہوتا ہے فارسی میں باقیدہ سرکاری طور پر ان کے میڈیا میں ٹی وی میں یہ کام ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو صحیح فارسی سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے یہ جو رائج ہے جو بولتے ہو یہ غلط ہے درست یہ ہے فارسی درست لفظ یہ ہے درست جملہ یہ ہے وہ احتمام کرتے ہیں لیکن اردو میں تو کوئی ایسی کسی کو چنتہ نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ غلط بولتے ہیں بولتے ہیں تو ان کی اپنی زبانیں دوسروں کو کیا لگے اسے جو جیسے بولتے ہیں بولنے دو ان کو اور زبانیں اسی طرح مہو ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں جن زبانوں کا خیال نہ رکھا جائے یہ بولنے کے قوائد و زوابت ہیں صحیح بولنے کے بولتے تو ہم سب ہیں لیکن صحیح کم لوگ بولتے ہیں ہر زبان والے وہ زبان بولتے ہیں لیکن صحیح نہیں بولتے غلط بولتے ہیں بلکہ اب آپ پاکستان کے مختلف علاقوں کو اگر دیکھیں تو غلط کو بھی غلط بولتے ہیں غلط کہتے ہیں غلط یہ لفظ جو غلط ہے اس کو غلط کہتے ہیں غلط کیا تُو نے غلط ہو گیا یہ یہ غلط کام ہے یہی اسی غلط کو بھی غلط کو بھی غلط کہتے ہیں غلط کو غلط بولتے ہیں اتنی لاپروہی برتتے ہیں ہم گفتگو کے اندر اور جتنی بولنے میں لاپروہی کرتے ہیں سوچنے میں اس سے بھی زیادہ لاپروہی کرتے ہیں سوچنے کے درست طریقے ہیں قائدے ہیں زوابط ہیں جس طرح بولنے کے قواعد و زوابط ہیں گریمر ہر زبان کی گریمر وہ جیسا میں نے کہا تھا نا اردو میں کچھ الفاظ ہیں ہی نہیں چاند ایک پہلے بتائی تھے آپ کو پروگرام ہے پائپ ہے اس طرح کی چیزیں ان کی کوئی اردو نہیں ہے ڈکشنری میں بھی اردو ڈکشنری میں بھی دیکھیں وہاں بھی پائپ ہے لکھا ہوا ہے جیسے اردو میں پائپ ہوتا ہی نہیں انہی میں سے ایک گریمر ہے گریمر کی اردو کیا ہے کوئی بھی نہیں ہے گریمر کو گریمر ہی کہتے ہیں اردو میں ہر زبان کی عدب کے قواعد ہیں عدبیات ہیں عدبیات کے قواعد و زوابط ہیں جس طرح عربی زبان کے قواعد ہیں کئی علوم ہیں جو عربی زبان کے قواعد و زوابط ہیں سرف ہے علم ناہو ہے علم معانی ہے علم بیان ہے علم بدی ہے علم اشتقاق ہے لغت ہے فق اللغا ہے یہ سب عربی زبان سے نکلے ہوئے علوم ہیں ان کا کام صرف عربی زبان کا خیال رکھنا ہے اتنے ہی اردو کے بھی قواعد ہیں گریمر قواعد و زوابط جو انسان کو صحیح لکھنے صحیح بولنے کا طریقہ سلیقہ بتاتے ہیں سوچنے کا بھی صحیح سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کاروباری آدمی ہیں تو آپ کو سوچنا کیسے ہے آپ گریلو آدمی ہیں آپ کو سوچنا کیسے ہے آپ مذہبی آدمی ہیں آپ کو سوچنا کیسے ہے آپ کا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہے اگر تو آپ کو سوچنا تو ہے اس کے اندر صحیح کیسے سوچو اکثر سارے لوگ ہی سوچتے ہیں لیکن غلط سوچتے ہیں سوچتے جب غلط ہیں نتیجے بھی غلط لیتے ہیں یہ گریلو مشکلات کیوں پیدا ہوتی ہیں غلط سوچ کی وجہ سے غلط سوچ اخلاقی لحاظ سے نہیں میں کہہ رہا ہوں سوچنے کے قواعد و زوابط کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ جیسے گھر کے اندر کوئی چیز گم ہو گئی تو کہاں گئی خب سوچ سارے سوچ میں پڑے ہوئی ہیں کدھر گئی کسی ایک کے ذمہ لگا دیتے ہیں یہ فلان کا کام ہوگا خب یہ کیسے نتیجہ لیا آپ نے بغیر ثبوت کے بغیر گواہی کے بغیر پروف کے بغیر کسی تحقیق کے آپ نے فوراں کسی کے ذمہ لگا دیا یہ سوچ غلط ہے سوچنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے آپ کا اسی طرح آپ روز مرہ دکان پہ جاتے ہیں گاک ہے اور دکاندار ہے ان کے آپس کے گفتگو ہوتی ہے یہ گفتگو اس میں سوچتے ہیں گاک بھی سوچتا ہے دکاندار بھی سوچتا ہے یا دیگر جو شعب زندگی کے ہیں ان سب میں انسان سوچتا ہے تو سوچنے کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے اس کو کہ سوچ کیسے ہوتی ہے کن قواعد کے مطابق اسی علم کا نام منتق ہے منتق جو انسان کو سہی سوچنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے کہ اگر آپ نے سوچنا ہے سوچ کا موضوع نہیں دیتا منتق آپ جیسے بھی ہو مذہبی ہو تو سہی کیسے سوچنا ہے سیاسی ہو سہی کیسے سوچنا ہے آپ عالم ہو سہی کیسے سوچنا ہے آپ معلم ہو سہی کیسے سوچنا ہے آپ عورت ہو تو صحیح کیسے سوچنا ہے مرد ہو تو صحیح کیسے سوچنا ہے آپ تاجر ہو تو صحیح کیسے سوچنا ہے آپ سماجی کارکن ہو تو صحیح کیسے سوچنا ہے جو بھی آپ کی حیثیت ہے اس سے کوئی سروکار نہیں یا آپ کسی بھی موضوع پر کسی بھی میدان میں سوچنا چاہتے ہو آزادی سے سوچو لیکن صحیح کیسے سوچنا ہے جیسے ڈرائیونگ والے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی گاڑی چلانی ہے یہ تو نہیں بتاتے ہیں ڈرائیونگ سکول آپ کو صرف یہ بتاتا ہے کہ صحیح ڈرائیونگ کیسے کرنا ہے قواعد و زوابط کیا ہیں گاڑی چلانے کے ٹریفک کے قوانین آپ کو بتاتے ہیں جس طرح ٹریفک کے قوانین ایک منطق ہے ڈرائیونگ کی منطق کا نام ٹریفک قوانین ہے سوچ کی منطق سوچ کی قوانین کا نام منطق ہے اسی طرح گفتگو کی جو قواعد و زوابط ہیں وہ بھی ایک منطق ہے گفتگو کی منطق ہے اسی طرح تاریخ کو اور کائنات کو اور نظام انسانی کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالی نے منطق پہلے وضع کی ہے پہلے سوچنے کا صحیح سوچ کا انداز صحیح سوچ کے قائدے صحیح سوچ کے زوابط پہلے بیان کیے ہیں پھر انہیں کہا ہے کہ اب جو سوچو کہ یہ واقعات جو آپ کے زمانے میں ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں آپ اس وقت درست نتیجہ نکالو گے جب آپ کے پاس یہ منطق موجود ہوگی آج آپ کے پاس بے منطق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کے اندر حد درجہ بے منطق لوگ بے منطق مخلوق اللہ نے بنائی ہے شعبائے سارے بے منطق ہیں جانور سارے بے منطق ہیں کوئی منطق لازمی نہیں ہے ان کے لیے انسان کو اللہ نے عقل دی ہے سوچنے کے صلاحیت دی ہے تو پھر سوچ کے قوائد بھی بتائیں ہیں سوچ کے آداب بھی بتائیں ہیں کہ ان آداب کے ساتھ سوچو تم اسی کا نام منطق ہے اب ہم آتے ہیں تاریخ میں جو مختلف قوائد و زوابط ہیں مختلف جو قوانین ہیں تاریخ کے اندر لاغوں ہیں ان قوانین کو اللہ تعالی نے یا تاریخ کے جو حوادث ہیں آپ ان حوادث میں صحیح سوچو درست سوچو اس سوچ کی منطق ہے یہ منطق لے کر آپ تاریخ میں جائیں گے تاریخ کے واقعات سے صحیح نتیجہ نکالیں گے آپ کتنے عرصے سے کربلا میں سوچ رہے ہیں شیعہ ساری دنیا سوچ رہی ہے سنی بھی کربلا کے بارے میں سوچ رہی ہیں شیعہ بھی سوچ رہا ہے اور غیر مسلم بھی سوچ رہا ہے کربلا ایک تاریخی واقعہ ہے اس تاریخی واقعہ کا اس کے سوچنے کے اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اس سے جا کر پرکتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ کربلا سے نتیجے کیا لیے ہیں تم نے سمجھایا ہے واقعہ کربلا کیوں ہوا کتنے لوگ ہیں کربلا کی حقیقت کو منطق لے کر گئے ہیں اور منطقی سوچ سوچتے ہیں کربلا میں ہاریک گیا ہے نا کربلا میں بہت سارے لوگ ہیں کربلا میں کافلے کے کافلے جاتے ہیں اور جا رہے ہیں کوئی جاتا ہے ادھر ہوتل بنانے جاتا ہے کوئی ادھر ریسٹوران بنانے جاتا ہے کوئی ادھر کمپنی بنا رہا ہے کوئی ادھر پیسے کمار رہا ہے کوئی ادھر کیا کر رہا ہے یہ تو ہر ساری طبقات کربلا جاتے ہیں لیکن جو کربلا کو سمجھنے جاتے ہیں کربلا سے کمانے والے تو فراوان طبقہ ہے بلکہ کربلا کا جو واقعہ ہوا تو کمانے والوں سے ہی شروع ہوا کفی جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا تھا عقیدت رکھتے تھے محبت رکھتے تھے انہوں نے بلایا اور جب انہیں آفر کی گئی کہ امام حسین علیہ السلام کو مارنے کی اتنی فیس ہے اتنا معاوضہ ہے حاضر ہو تو سب نے کہا کہ ہم ایک دوسرے سے پہلے شمر کہتا تھا مجھے یہ دی جائے ٹینڈر مجھے دیا جائے میں کرنے کے لئے تیار ہوں عمر ساتھ کہتا تھا مجھے دیا جائے انس کہتا تھا مجھے دیا جائے خولی کہتا تھا مجھے دیا جائے ہر ایک بڑھ بڑھ کے بولی لگا رہا تھا کہ میں سستے میں کر دوں گا کام آخر کار عمر ساتھ کو دیا گیا کچھ حساب کتاب کے مطابق شمر آخر تک عمر ساتھ کے پیچھے پڑا رہا کہ یہ مجھے مل جائی ہے سارا کچھ آفر کیا تھی کہ حکومت رئی دیں گے آپ کو فیس عمر ساتھ کی امام حسین کو شہید کرنی کی فیس رئی کی حکومت تھی رئی یعنی پورا خطہ ایران افغانستان اور جو مرکزی ایشیا یہ سب رئی کہلاتا تھا یہ سارا خطہ زرخیز آباد یہ معاوضہ تھا امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنی کا آپ کربلا میں جائیں پڑھیں اس واقعہ کو اور پڑھ کر اس کا تجزیہ کریں کہ کیوں ہوا امام حسین علیہ السلام کیوں گئے کس سنت کے مطابق کس قانون کے مطابق کس ضابطے کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ گئے وہ کیوں گئے کس سنت پر عمل کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو نہیں گئے وہ کس قانون پر عمل کر رہے تھے آیا ان کے لئے بھی کوئی سنت تھی مقرر جس کو انہوں نے اپنایا اس سنت کو چھوڑ دیا جسے امام حسین علیہ السلام نے اپنایا اس سنت کو لے لیا جسے امام حسین علیہ السلام نے چھوڑ دیا ترک کر دیا کہ اس پر عمل نہیں کرنا دوسروں نے اس پر عمل کیا مسلمانوں نے شخصیات نے علماء نے بڑے بڑے لیڈروں نے قبائلوں نے قبائلیوں نے قبائلی آمائدین نے اسی طرح شامیوں نے کوفیوں نے یہ سب طبقات کربلا میں ہیں اب آپ لوگ صدیوں سے کربلا سے مربوط ہیں لیکن کبھی منطق لے کر کربلا گئی ہیں کربلا شلاسی کی منطق ہے آپ کے پاس ہے قرآن نے پیش کی ہے قرآن کریم کی منطق قرآن کتاب منطق ہے اس معنی میں کہ ہدایت کی منطق قرآن میں ہے فلسفہ کی منطق عرسطو نے لکھی ہے ہدایت کی منطق اللہ نے لکھی ہے ہدایت بغیر منطق کے حاصل نہیں ہو سکتی ہدایت کی منطق سنن ہے یہ پہلو سے آپ اس کو علم منطق کہہ سکتے ہیں یعنی وہ علم جو انسان کو ہدایت پانی کے قوائد اور ذوابط بتاتا ہے وہ علم جو انسان کو ہدایت لینے کے طریقے بتاتا ہے اصول بتاتا ہے جس طرح عدبی گریمر ہے جو آپ کو بولنے کی صحیح بولنے کی قوائد سکھاتی ہے ایک منطق ہے جو آپ کو سوچنے کا صحیح طریقہ سکھاتی ہے ایک منطق ہے جو آپ کو ہدایت کا صحیح ہدایت لینے کا طریقہ بتاتی ہے اب تاریخ اسلام میں مسلمان جاتے ہیں جھانکتے ہیں پڑھتے ہیں پیش کرتے ہیں تاریخ مسلمین میں غور کرتے ہیں تاریخ کے اہم واقعات کو مد نظر قرار دیتے ہیں ان سے نتیجہ کیا لیتے ہیں نتیجہ ہمیشہ الٹا لیتے ہیں ہمیشہ الٹا نتیجہ لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں چونکہ یہ منطق چھوڑ کے جاتے ہیں اور اس منطق کے بجائے ذہن میں مفروضے لے کر جاتے ہیں جو خود سے خودساختہ کئی لوگ ہیں نا جنہوں نے زندگی گزارنے کے خودساختہ اصول بنائی ہوئے ہیں خودساختہ یہ بڑے دلچسپ لوگ ہوتے ہیں یہ ہر خاندان میں کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا ہے اللہ دوسروں کی عبرت کے لیے ایک کو ایسا بنا دیتا ہے جو باقی سارے معاشرتی اصولوں کے مطابق رائج اصولوں کے مطابق خاندانی قوائد کے مطابق یا ثقافتی قوائد کے مطابق جاری قوائد کے مطابق سوچتے ہیں یہ ایک بیچ میں سے ایسا ہے جو بالکل الگ تھا لگا ہے یہ اپنے قوانین کے تحت سوچتا ہے یہ ہر چیز کو الگ اپنے انداز سے اس کی اپنی ہی منطق ہے ایک اللہ حدہ جہاں جوڑنا ہو یہ وہاں بگاڑ دیتا ہے جہاں بگاڑنا ہو یہ بیٹھ جاتا ہے جہاں بیٹھنا ہو یہ بول پڑتا ہے چونکہ اس کی اپنی ہی ایک اللہ حدہ ہی ایک منطق ہے اس کی تاریخ میں جانے کے لیے ہمیں قرآن سے اصول لے کر جانا ہوگا کربلا سمجھنے کے لیے جنگ کربلا ہو جنگ امام حسین ہو یا سلح امام حسن ہو ہمیں سنن الہی کی منطق سے ان تاریخی رویدادوں کو سمجھ سکتے ہیں ان کے بغیر ناممکن ہے ان کے بغیر غلط نتیجے ہوں گے جس طرح اگر آپ کے پاس سوچ کی منطق نہیں ہے غلط سوچو گے تو غلط نتیجے نکالو گے غلط نتیجے نکالنے کا خمیازہ اور نقصان صرف آپ کو نہیں ساری دنیا کو ہوتا ہے ٹرم غلط سوچتا ہے نقصان کس کو ہوتا ہے ساری دنیا کو ہوتا ہے بن سلمان غلط سوچتا ہے نقصان کس کو ہوتا ہے پورے امت کو نقصان ہوتا ہے پاکستان کے حکمران اگر غلط سوچتے ہیں نقصان کس کا ہوتا ہے صرف اس حکمران کا نہیں ہوتا ساری قوم کا نقصان ہوتا ہے سب کو بھگتنا پڑتا ہے اگر آپ تاریخ کے ان واقعات میں منطق کے بغیر صرف ضرورتیں پیسے اور لالچ اور حرس لے کر کربل آ جاؤ گے غلط نتائج نکالو گے غلط نتائج سے تمام لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر دو گے ان کی آقبت نابود کر دو گے جیسا کہ کی ہے انہوں نے کربلہ سے ایسے نتائج لیے ہیں جو مذر ثابت ہوئے تاریخ بر میں اور کربلہ سے امام خمینی کو کربلہ کچھ نظر آئی باقی سب کو کچھ اور کیوں کہ امام خمینی کی پاس قرآن کی منطق تھی اس قرآن کی منطق کو لے کر کربلہ کو سمجھا تو کربلہ سے وہ دریافت کیا اپنے اہد کے لیے جیسا خود فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سیدو شہدہ کے تفیل ہے بس اس کا مطلب ہے درست سمجھا جا کر کربلہ کو اور یہ کبھی کبھار بعض علماء کی زبان پر یہ لفظ آ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے جاری ہو جاتا ہے میں پاکستان کے معروف شخصیت ہیں ڈاکٹر اسرار احمد جانے پہ چانے ہیں ہر ان کی فکر میں نشیب و فراز بہت ہے اونچ نیچ بہت ہے ایک متوازن سوچ نہیں کبھی جس بات کی تردید کرتے ہیں کبھی اسی کا اقرار بھی کر دیتے ہیں جس کی اقرار کرتے ہیں اسی کی تردید بھی خود بھی کر دیتے ہیں ایک ان کے جملے میں اہل سنت کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں آج وہ بات کہہ رہا ہوں کہ دو سال سے میں اس کے بارے میں سوچتا رہا ہوں دو سال مجھے لگے ہیں یہ بات کرنے کے لیے کہ یہ میں سنیوں کے سامنے یہ بات کر دوں اور آج میں کر رہا ہوں ممکن ہے میری بات کسی کو پسند آئے یا نہ آئے نیٹ پہ موجود ہے ان کا یہ کلپ اور کہا کہ وہ بات یہ ہے کہ میں میں سوچتا رہا کہ اہل سنت کے پاس اقتدار بھی رہا ہے اکثریت بھی رہی ہے افرادی قوت بھی رہی ہے حکومتیں بھی ان کی فیور کی رہی ہیں اس کے باوجود یہ اپنے مکتب مذہب دین کے مطابق انقلاب نہیں لاسکے حکومت قائم نہیں کرسکے خلافت کی چونکہ وہ خلافت کے وہ نظام کے حامی تھے آج کے زمانے کے لیے وہ کہا یہ خلافت کا نظام قائم نہیں کرسکتے کبھی بھی نہیں کرسکے خلافہ راشدین کے بعد جو ختم ہوا تو پھر یہ کبھی بھی نہیں کرسکے جبکہ اکثریت ان کی ہے سب کچھ انہوں نے گنوائے کہ ان کے پاس کیا کیا ہے لیکن یہ نہیں کرسکتے اور اس کے مقابلے میں کہا کہ شیعہ اقلیت ہیں اس کے اقلیت انہوں نے بھی انہوں نے مبالغہ کیا کہ بہت ہی چھوٹی اقلیت ہیں تھوڑے ہیں مسلمانوں میں باقی مسلمانوں میں لیکن انہوں نے تاریخ میں بہت بڑا کام کیا انقلاب لے آئے اسلامی انقلاب ایک اور بیان میں ان کا اقلیت ہے کہ میں روس کے انقلاب کو انقلاب کہتا ہوں فرانس کے انقلاب کو انقلاب مانتا ہوں ایران کے انقلاب کو انقلاب نہیں مانتا ہوں یہ بھی نیٹ پر ہے ان کا اقلیت جیسے میں نے کہنا ہے کہ ہوتا ہے ایک انسان میں کبھی سوچ کچھ ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتی ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے کبھی انسان ایک پہلو سے جائزہ لے رہا ہوتا ہے صحیح تصویر نہیں نظر آتی پھر دوسرے وقت میں صحیح تصویر دیکھ لیتا ہے تو بدل دیتا ہے اپنی بات اس کو تضاد نہ کہا جائے اس کو کہیں ایک طرح سے سوچ میں بہتری آ رہی ہے سوچ اس میں ایک تعمیری پہلو آ رہا ہے وہ جو کمیاں تھی کمزوریاں تھی وہ دور ہو رہی ہیں اور مضبوط سوچ پیدا ہو رہی ہے وہ نر کا بچہ جو ایک دفعہ غلط بات کر کے ساری عمر ڈٹا رہتا ہے پھر اس کی نسلیں بھی اس پر ڈٹی رہتی ہیں وہ درست کام نہیں ہے اس کو نر کا بچہ نہیں کہتے وہ آپ کہیں خر کا بچہ ہے وہ جو ایک بات کر کے پھر ڈٹ جائے غلط بات کبھی بھی نہ بدلے وہ نر کا بچہ نہیں ہے نر کا بچہ وہ ہے جو جب بھی اس کو صحیح بات نظر آئے کہہ دے کہ یہ ٹھیک ہے وہ پہلی والی صحیح نہیں تھی جو میں نے کہہ دی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی یہ ٹھیک ہے جو میں ابھی کہہ رہا ہوں اور وہ ایسا کرتے رہے ہیں کسی زمانے میں اس انقلاب کو انقلاب ہی نہیں مانتے تھے اور کسی زمانے میں آ کر اہل سنت کو کہہ رہے ہیں کہ جو کام تم نہیں کر سکے صدیوں میں وہ انہوں نے کر دکھایا اور پھر کہتے ہیں کہ کیسے کر دکھایا ان کے پاس کیا چیز تھی جو سنیوں کے پاس نہیں ہیں یہ ڈاکٹر اسرار صاحب بہت بڑے سنی رہنما ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہا وہ ان کے پاس کربلا ہے ان کے پاس امام حسین ہے یہ اس وجہ سے کمیاب ہو گئی ہیں ان کے اپنی زبان سے سنیں گے تو زیادہ لطفہ آئے گا اب یہ کن شیعوں نے امام حسین سے انقلاب سیکھا ہے یہ نہیں بتایا انہوں نے یہ سوال تو بنتا ہے کہ شیعہ بھی تو چودہ سو سال سے چلے آ رہے ہیں انہوں نے کبھی بھی انقلاب نہیں کیا یہ کون سا قبیلہ ہے تشیعوں کے اندر جو کربلا سے انقلاب نکال کے لے آئی ہیں جو امام حسین علیہ السلام سے انقلاب لے کر سامنے آ گئی ہیں یہ ایک شاخ ہے یہ ایک الگ راستہ ہے تشیعوں کے اندر بھی امام خمینی کا راستہ لیکن باقی بڑے بڑے جید شخصیات بحر العلوم اور جیسے ہم یہاں خطبہ کے لیے کرتے ہیں مصائب کے شہنشاہ فضائل کے بادشاہ اور سمندر اور فلان اور فلان یہ علماء کے لیے بھی پہلے سے رائج ہے ایسے رہے ہیں بڑے بڑے سمندر بڑے بڑے بہر لیکن انقلاب کربلا میں ملا ہی نہیں ان کو ان کو کربلا میں گئے تبرکات ملے ان کو کربلا میں مختلف مزارات ملے ان کو کربلا میں مختلف رسومات ملیں انہیں کربلا میں مختلف رجحانات ملے لیکن انقلاب انہیں نظری نہیں آیا اور ساری عمر آتے جاتے رہے کربلا انہیں انقلاب نظر نہیں آیا امام خمینی کو انقلاب نظر آیا کیوں یہ فرق پڑا اس لیے کہ ان کے پاس وہ جو کربلا بڑی عقیدت سے جاتے تھے غیر معمولی عقیدت رہ کر کربلا جاتے تھے لیکن منطق لے کر نہیں جاتے تھے ہدایت کی منطق لے کر کربلا نہیں جاتے تھے اس لیے عقیدت کے اثرات لے آتے تھے انقلاب لے کر نہیں آتے تھے امام خمینی ہدایت کی منطق لے کر کربلا گئے ہیں اس لیے وہاں سے ہدایت لے آئی اور کوئی بھی جائے تو ملتی ہے اس کو یوں نہیں کہ صرف امام خمینی کو ملی ہے آج کوئی جائے تو اسے نہیں ملے گی سب کو ملتی ہے اسی طرح امام حسن مجتبا علیہ السلام کی سل ہے اس سل میں ہم عقیدت بھی لے کر گئے ہیں ہم بہت سارے چیزیں لے کر گئے ہیں اکثر تو اب پورا اگر متعلیہ کریں تاریخ اسلام کا اس کے اندر سل ہے امام حسن علیہ السلام یعنی ایک لحاظے کربلا ایک پہلو سے میں کہہ رہا ہوں صرف ایک جہد سے کربلا کی جنگ سے بھی زیادہ اہمیت والا موضوع تاریخی لحاظے سل ہے امام حسن علیہ السلام ہے زیادہ اہمیت والا موضوع ہے یہ لیکن آپ اس سل کے بارے میں تمام علماء اسلام تاریخ بر میں شیعہ سنی سب ان کی مطا دیکھیں کہ انہوں نے سل امام حسن علیہ السلام سے کیا لیا ہے کیا تجزیہ کیا ہے اکثریت نے ایک ہی لکیر تیہ کی ہے کونسی ڈیپلومیسی والی کہ اس واقعہ کے قریب سے ایسے ڈیپلومیٹ طریقے سے گزر جائیں ساپ مرے نہ لاتھی ٹوٹے اس سل سے اس کو پرکے بغیر اس کو کھولے بغیر اس کو تجزیہ کیے بغیر ویسے ہی گزر جائیں اس سے یہاں میں کہوں گا کہ مولانا مودودی جیسے لوگوں کی قدر یہاں آتی ہے انسان کو انہوں نے ڈیپلومیسی نہیں کی سلح امام احسن کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ جتنی گنجائش تھی اس کے مطابق انہوں نے درست طریقے سے اس واقعہ کو تجزیہ کیا تحلیل کیا نہ صرف اس سلح کو بلکہ اس سے متصل جو خلیفہ سیوم کے قتل سے لے کر اور کربلا تک جو کچھ ہوا یہ ایک داستان ہے یہ ساری ایک ماجرہ ہے اس دوران کیا رنما ہوا وہ سلح کیا تھی اصل میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ کفار و مشرقین کی جانب سے ایک ایسے منصوبے کا شکار ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں جس میں وہ آپ کو گھیر کے لا کر اور یہ ماجرہ یہیں سے ختم کرنا چاہتے ہیں آپ کو مکہ سے نکالنا چاہتے ہیں باہر نکالنا چاہتے ہیں آپ خود مکہ سے نکل جائیں نہ یہ کہ وہ آپ کو مکہ میں گھیر کے شہید کر دیں قتل کر دیں اسیر کر لیں یا زبردستی مکہ سے نکال دیں جلاوطن کر دیں یہ اس وقت ان کے لئے مقدور نہیں تھا کیوں نہیں تھا پہلے وجہ بیان کیا ہے چونکہ وہ قبائلی نظام تھا قبائلی نظام میں حق و باطل سانوی ایسیت رکھتا ہے قبائلی نظام آج بھی ایسے ہی ہے اس میں حق و باطل میعار نہیں ہوتا کہ حق پہ کونے باطل پہ کونے کبھی بھی قبائل میں یہ میعار نہیں رہا خواہ وہ مذہبی قبائلیت ہو غیر مذہبی قبائلیت ہو مسلم قبائلیت ہو غیر مسلم قبائلیت ہو قبائل میں یہ میعار ہوتا ہی نہیں ہے کہ حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے قبائل میں میعار ہوتا ہے اپنا کون ہے پرایا کون ہے بس قبائلیت کا نعرہ کیا ہے اپنے قبائلی بھائی اپنی برادری کی حمایت کرو یہ نہ دیکھو کہ حق پر ہے یا باطل پر ہے ظالمان او مظلوما ظالم ہے آپ کا بھائی تو بھی اس کی مدد کرو مظلوم ہے آپ کا بھائی تو بھی اس کی مدد کرو بھائی کی مدد کرنی ہے برادری کی مدد کرنی ہے قبیلے کا ساتھیر بننا ہے آپ نے یہ قبائل کا ایک یونیورسل ظابطہ ہے قانون ہے تمام دنیا کے قبائل وہ انگریز قبائل ہوں وہ جرمن قبائل ہوں وہ فرانسیسی قبائل ہوں وہ افریقی قبائل ہوں وہ امریکی قبائل ہوں وہ ریڈ انڈین کے قبائل ہوں وہ ہندوستان کے قبائل ہوں وہ ایرانی قبائل ہوں وہ بلوج قبائل ہوں وہ پشتون قبائل ہوں وہ پنجابی قبائل ہوں قبائل کا کام کیا ہے کہ آپ نے اپنی برادری کی حمایت کرنی ہے پنجابی پنجابی کا حامی سندھی سندھی کا حامی بلوچی بلوچی کا حامی سید سید کا حامی غیر سید سید کا غیر سید کا حامی یہ قبائلیت حق و باطل نہیں دیکھتی ورنہ قبائلیت ٹوٹ جاتی ہے قبائلیت کے لیے یہ لا یتبدل قانون ہے کہ آپ نے حمایت برادری کی کرنی ہے بھائی کی کرنی ہے خب اس قبائلیت میں آپ قبیلے کے کسی فرد کو بھی چھیڑ نہیں سکتے چونکہ پیچھے پھر پورا قبیلہ آ جاتا ہے اور قبیلہ بھی مجرم کو سزا نہیں دیتا قبیلہ قبیلے کو سزا دیتا ہے مثلا اگر قبیلہ بنو حاشم ہے اور بنو حاشم کا کسی نے کوئی نقصان کر دیا بنو حاشم کے کسی فرد کو کسی نے کوئی نقصان پہنچایا کسی دوسرے قبیلے نے بنو تمیم نے تو یہ بنو حاشم صرف اس فرد کو نہیں پورے قبیلے کے خلاف علانے جنگ کر دیں گے ادھر بھی پورا قبیلہ اس کے ساتھ آکے کھڑا ہو جائے گا ادھر بھی پورا قبیلہ ان کے ساتھ آکے کھڑا ہو جائے گا اور قبیلے کی قبیلے سے جنگ ہوگی نہ اس فرد کی فرد سے ہوگی یہ قبائلیت کا ایک مسلم اصول ہے اس وجہ سے رسول اللہ کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے چونکہ رسول اللہ کا تعلق بھی ایک مضبوط قبیلے سے تھا بنو حاشم سے تھا ایک بہت ہی مؤثر قبیلہ طاقتور قبیلہ اور ایک ہی بڑا قبائلی نظام کے اندر بڑا مرکزی فیصلہ کن کردار ادا کرنے والا قبیلہ جس کی کتنی عرصہ تک قبائل سارے قبائل کے اوپر ریاست رہی ہے اہد رسول اللہ میں نہیں تھی دوسرے قبائل کی ریاست تھی لیکن پہلے اس سے پہلے بنو حاشم کی ریاست اور قیادت رہی ہے قریش کے سارے قبیلوں کے اوپر یا غیر قریشی قبیلوں کے اوپر بھی اس لیے رسول اللہ کو ان طریقوں سے نہیں ہو سکتا یہ نہیں کہ ایک دن رسول اللہ کو پکڑ کے یا شہید کر دیں یا رسول اللہ کو پکڑ کے یہاں سے تائف چھوڑ آئیں یمن چھوڑ آئیں شام چھوڑ آئیں یہ نہیں کر سکتے تھے وہ چونکہ وہ ماحول وہ ثقافت وہ قانون کرنی نہیں دیتا تھا ان کو کیا کریں پھر ایک حربے سے استفادہ کریں ایک چال وہ چال کیا ہے استفزاز قرآن اس کو اس حربے کا نام رکھتا ہے استفزاز جیسا اب پڑا ہے آپ کے لئے آیے کریمہ قرآن کریم کی بھی ہے کہ شیطان کو بھی اللہ تعالی نے یہ کہا کہ تو جا اولاد آدم کا استفزاز کر کلمہ نہ کیا تھا استفزاز کا فضہ سے ہے فضہ اسی سے استفعال کے وزن پر استفزاز بنتا ہے فضہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ہلکہ کرنا بھاری چیز جو نہ اٹھائی جا سکے اس کے اندر زیادہ وزن ہو بوجھ ہو تو اس کو پہلے خالی کیا جائے ہلکہ کیا جائے اور جو روز مرہ ہم کرتے ہیں جیسے کہ اگر بوری وزنی ہے تو پہلے اس میں سے کچھ سامان یا کچھ مواد نکال لیتے ہیں ہلکی جب ہو جاتی ہے پھر اٹھاتے ہیں اس کو جا بجا کرنے کے لئے ہٹانے کے لئے فضہ کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا لیکن ہلکہ کر کے ہٹانا بھاری چیز کو جس کو اٹھانا ممکن نہ ہو اسے ہلکہ کر کے پھر اسے ہٹا دیا جائے اس کو فضہ کہیں گے عرب استفزاز کسی کو ہٹانا نکالنا اپنی جگہ سے اپنے موقف سے اپنے مبنہ سے اس کو ہلکہ کر کے سبک کر کے نہتہ کر کے تنہا کر کے اس کی حسلہ شکنی کر کے اس کے ارادے توڑ کے اس کا آزم توڑ کے اس کا حوصلہ توڑ کے ایسے حالات بنا دینا کہ وہ خود ہی ہٹ جائے اپنی جگہ سے اس کو استفزاز کہتے ہیں اور شیطان کو اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ بنو آدم اگر کسی جال میں آ سکتے ہیں تو وہ استفزاز ہے ان کو ہلکہ کرو پہلے سبک کرو ان کو ہلکہ انسان کیسے ہوتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کے اندر ایک طاقت سمجھی جاتی ہے قوت سمجھی جاتی ہے اس سب کو نکال لو اسے ایمان ایک طاقت ہوتی ہے یہ پہلے نکال لو اسے ایمان نکال لو خود ہی ہلکہ ہو جاتا ہے اعتماد نکال لو انسان سے ہلکہ ہو جاتا ہے قوت ارادی نکال لو ہلکہ ہو جاتا ہے انسان اور بہت سری اس طرح کی جو اندر انسان کے اندر قوت و طاقت و دلیری ہوتی ہے ایک ایک کر کے یہ انسان سے لے لو خود ہی ہلکہ ہو جاتا ہے انسان پھر جو آپ چاہتے ہیں وہ خود کر دیتا ہے آپ صرف اس کو ہلکہ کرو وہ خود ہی ہٹ جاتا ہے جیسے کسی کے پاس پیسہ ہے مال و دولت ہے مال و دولت کی وجہ سے کسی ڈٹا ہوا ہے جیسے الیکشن ہوتا ہے الیکشن میں یہ نو دولتی مثلا جو جدید ان کو موقع ملتا ہے ہاتھ مارنے کا کسی جگہ وہ ناغہان ان کو ایک بڑی سروت مل جاتی ہے کسی پراپرٹی ڈیل سے مل جاتی ہے کسی بیلڈر کے ساتھ مل کے مل جاتی ہے یہ نو دولتی ہے پاکستان میں جو بڑے ہیں ایک دم کروڑوں تک جا پہنچے ہیں جو ہی ان کو دولت ملتی ہے یہ پھر فورا دولت کا اظہار کرتے ہیں دولت کے اظہار کے لیے یہ کہ الیکشن میں آ کھڑے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں پرانے کھلاڑی بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں کیسے ہٹاتے ہیں ان کے اوپر نیب کا کیس بنوا دیتے ہیں کسی عدالت میں جا کر کہ یہ مال و دولت کی وجہ سے ہمارے مقابلے میں آیا ہے اس کی مال و دولت اس سے لے لو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے زیرو اسی کو استفضاز کہتے ہیں یعنی طاقت کا جو ذریعہ ہے اس کے پاس مضبوطی کا جو اصل ممبا ہے اس کا وہ اس سے لے لو ہلکا ہو جائے گا غریب ہو جائے گا فقیر ہو جائے گا وہ اس سے لے لو پھر اس کے بعد خود ہی دسبردار ہو جائے گا آپ کے مقابلے کے لیے سیاست سے بھی کنارہ کش ہو جائے گا ریٹائر ہو جائے گا استیفہ دے دے گا ویزا لے کے پاکستان سے بھی باہر چلا جائے گا یہ ساری دنیا میں ہندوستان والے غور کریں کتنے لوگ اس طرح سیاست سے باہر نکالے گئے ہیں منصوبہ بنا اس منصوبے میں ان کی جو طاقت کا اصل راز تھا وہ ان سے لے لیا گیا پھر اس کے بعد چلے گئے کتنے مذہبی بڑے بڑے جو کسی زمانے میں خود ایک سلطان کی حصیت رکھتے تھے ملک کے اندر جب نکلتے تھے لشکروں کے لشکر ان کے ساتھ چلتے تھے خب آج ان کو پیش نماز کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے یہی جو اتنی کروفار گاڑیوں کے کافلے اور کیا کیا آج کوئی پوچھنے کے لیے ان کو تیار نہیں ہے کیا ہوا استفزاز ہلکے ہو گئے وہ جو طاقت کا اصل ذریعہ تھا مان تھا جس چیز پر وہ ان سے لے لیا گیا بنو آدم کے اوپر شیطان کا سب سے کامیاب حربہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے اولاد آدم کو انسانوں کو مسلمانوں کو مومنوں کو شیطان تو ہی کرتا ہے نہتا کرتا ہے ان کے پاس جو چیز قوت والی ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے چھین لیتا ہے بلکل ہلکہ سبک خفیف کر کے پھر انہیں جہاں مرضی ہے وہ پلاسٹک کی تھیلی کی طرح جیسے آپ کے پاس اگر پانچ کلو پلاسٹک کی تھیلی ہے پانچ کلو والی شاپر اور اس کے اندر پانچ کلو مواد یا چار کلو مواد ہے اگر ایک کلو بھی اس کے اندر پیاز ٹیمائٹر ہیں کوئی چیز سمان پڑا ہوا ہے اس کو آپ راکھ دیں ہوا پر ہوا کے سامنے ہوا چلتی رہ گی اندھیا بھی آ جائیں یہ تھیلی جا بے جا نہیں ہوگی کیوں اس کے اندر وزن ہے اس تھیلی میں اس تھیلی کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے لیے کیا کریں ایسے نہیں کہیں کہ اس کو پکڑ کے پھینک آئیں باہر دور کہیں پھینک آئیں جیسے یہ گریلو بلیاں جو تنگ کرتی ہیں لوگوں کو یہ عموماً بلیاں باندھ کے گاڑی میں دور پھینک آتے ہیں اتنا دور پھینکا کرو کہ خود واپس آ سکو وہ ہے نا کہ کسی شخص کو بلی دی کہ یہ جا کے باہر دور پھینک آؤ وہ بلی تو اس نے دور پھینک دی جا کر پھر خود گم ہو گیا ادھر سے اس نے فون کیا کہ بلی بھیجو تاکہ مجھے گھر لے کے جائے وہاں میں گم ہو گیا ہوں ایسی جگہ پھینکو کہ خود واپس آ سکو تھیلی آپ کسی کو کہتے ہو یہ تھیلی اس کو بہت دور پھینک آؤ جا کر لاہور کی تھیلی ہے اس کو قصور پھینک آؤ جا کر خب آپ کیوں زہمت کرتے ہو ایک بندہ تھیلی اٹھا کے کوئی پوچھے بھئی کدھر جا رہے ہو کہ اے تھیلی پھینکنے جا رہا ہے انہوں بے وکوف آدمی ہو تھیلی اٹانے کا بہترین طریقہ یہ کہ اس کو خالی کر دو ہوا خود اڑا کے لے جائے گی یہ خود ہی ہٹ جائے گی شیطان یہ کام کرتا ہے کہ انسان کو ہلکا کرتا ہے ہلکا ارادہ لے لیتا ہے عاظم لے لیتا ہے یقین انسان سے لے لیتا ہے ایمان لے لیتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کی تقویت کے لیے ہوتی ہے تقویٰ لے لیتا ہے پھر یہ تھیلی ہے پیچھے یہ تھیلی خود ہی جہاں چاہیں آپ چلی جائے گی اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ وَسْتَفْزِز تو جا ان کو رائے خدا سے بندگانِ خدا کو رائے خدا سے ہٹانے کے لیے استفضاز کر جب تک یہ سنگین ہوئے یقین ہوا یہ اللہ کی راہ سے نہیں ہٹیں گے جب تو ان کو ہلکا کر دے گا تو ہی کر دے گا سبق کر دے گا پھر یہ خود ہی رائے خدا سے ہٹ جائیں گے شیطان کے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے ہلکا آدمی خود ہی رائے خدا سے سائیڈ پہ ہو جاتا ہے خب آپ دیکھ لیں جتنے بھی دین سے باہر ہیں کتنے کھوکھلے ہیں تھیلیوں کی مانتیں ہلکے ہیں بہت اس لیے رائے خدا سے دور ہو گئے ہیں یہی کام اللہ تعالیٰ کا فرمانے رسول اللہ کو کہ آپ کے لیے یہی پلاننگ ہو رہی ہے مکہ میں کون کر رہا ہے قریش قریش میں سردار کون ہے رسول اللہ کے خلاف اقدامات کرنے والے ابو جہل ابو لاحب ابو سفیان یہ ٹولہ ہے جو رسول اللہ کے خلاف یہ تدبیر بناتا ہے کہ ہم کیا کریں رسول اللہ کو تنہا کریں نہتا کریں نہتا کیا کریں رسول اللہ کے ساتھی کٹیں رسول اللہ کے لیے حالات تنگ کریں توہمتیں لگائیں بہتان باندھیں شاعر کہیں مجنون کہیں اور طرح طرح کے بلیم لگائیں اندر سے ان کے ارادے کے اوپر اثر انداز ہوں باہر سے ساتھی ان کے کاٹ دیں اور مدد تعاون روک دیں لوگ ان کی کوئی مدد تعاون نہ کریں یہ خود ہی ہٹ جائیں گے اور مکہ سے نکل جائیں گے یہ خود ہی یہ ان کی تدبیر تھی اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ سے پہلے والے نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا آیا ہے لیکن آپ سے پہلے بھی کوئی نبی اس منصوبے میں مغلوب نہیں ہوا کسی نبی کو اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکے اس طرح سے آپ کو بھی نہیں ہٹا سکتے بس آپ جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہونے دینا وہ آپ کا حوصلہ توڑنا چاہتے ہیں آپ اپنا حوصلہ بلند رکھنا وہ آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں آپ نے کمزور نہیں ہونا نہتا نہیں ہونا بھلے آپ کے ساتھی کاٹ دیں گے گبرانا نہیں کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کے بعد بھی یہی کام کریں گے لا تجدل سنتنا تحوی تبدیل تحویل آپ ہماری سنت کو ہمارے اس قانون کو تبدیلی اس میں نہیں پائیں گے رسول اللہ کے بعد یہ ہی ہوا امیر المومنین کے ساتھ یہ ہی ہوا استفزاز کہ ان کو نہتا کر دو اکیلا کر دو انصار سارے دور کر دو اور کر دیئے دور چھوڑ کے کتنے رہ گئے امیر المومنین کے ساتھ کئی روایات کسی میں چار کسی میں پانچ ایک ایک روایت ہے ظاہرا اختصاص میں ہے کتاب یا اختصاص میں ہی ہے ظاہرا اس کے اندر روایت ہے صرف ایک رہ گیا امیر المومنین کے ساتھ ایک بندہ فقط امیر المومنین کا اپنا بھی خطبہ ہے نیجل بلاگا کہ میں نے جب سار اٹھا کے دیکھا دائیں بائیں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا میرے ساتھ سوائے حسنین کے اہل بیت کے اپنے دو چھوٹے چھوٹے کمسن بچوں کے رسول اللہ کے رہلت کے وقت میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا انہیں میں نے نہیں مروانہ پسند نہیں کیا کہ چھوٹے بچے نابالغ ان کو مروانہ میں نے پسند نہیں کیا یہ امیر المومنین خطبہ اس سے وہ نیجل بلاگا میں بیان فرما رہے ہیں اور یہ ان کا حربہ تھا امیر المومنین کو اپنی جگہ سے ہٹانے کا پھر یہی حربہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ استعمال ہوا استفزاز کہ امام حسن علیہ السلام کو نہتہ کیا جائے تنہا کیا جائے امیر المومنین پہ انہوں نے بہت آزمایا لیکن ظہر ہے امیر المومنین کسی بھی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوں یا رسول اللہ کے بعد ہوں یا خلفاء کے زمانے میں ہوں یا اپنی امامت و حکومت کے زمانے میں ہوں امیر المومنین خود ایک ایسا وزن تھے وزین شخصیت تھے کہ ان کو ہلانا بھی ناممکن تھا کسی جگہ اگر امیر المومنین نے کوئی اقدام نہیں کیا تو اس کو تو اس کی وجہ بھی بتا دیا کہ میں نے کیوں نہیں کیا ان کے جال میں پھنس کر نہیں کیا ان کے چکر میں آ کر نہیں کیا ان کی کسی تدبیر کا میں شکار نہیں ہوا بلکہ نحج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانے کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں شعور سمبھالا ہے اس وقت سے نہ دھوکہ دیا ہے نہ دھوکے میں آیا ہوں مجھے نہیں دھوکہ دے سکتے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا امام حسن کو تو نہیں ہٹا سکے اپنے موقع سے امام علی علیہ السلام کی طرح امام حسن علیہ السلام بھی خود ایک وزن ہے ایک وزین شخصیت ہے اور امام حسن علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں کے بارے میں علیہ السلام نے فرمایا تھا یا اشباہ الرجال ولا رجال یہ علیہ السلام کا فرمان تھا اس فوج کے متعلق جو چند دنوں بعد امام حسن کی فوج بن رہی تھی جس کے سالہ ریالہ امام حسن تھے اس فوج کو امام علی نے فرمایا تھا یا اشباہ الرجال ولا رجال نامردو نامردانگی تھی ان کے اندر اور ان کی یہ کمزوری دشمن کو معلوم تھی شامیوں کو پتا تھی معاویہ کو معلوم تھی مدینہ میں استفضاء مکہ میں استفضاز رسول اللہ کے خلاف کس نے کیا قریش نے قریش میں بنومیہ سب سے سرکردہ تھے رسول اللہ کی دشمنی میں پیش پیش تھے رسول اللہ کے خلاف جتنی جنگیں ہوئیں مشرقین مکہ نے لڑی سب کی سربراہی ابو سفیان نے کی معاویہ کے باپ نے کی اور ان جنگوں میں انہوں نے استفضاز کا حربہ بھی رکھا ہوا تھا ناکام ہو کے جنگوں کی طرف آئے ان جنگوں میں پیش پیش تھے پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات کی ہے کہ بنومیہ ایک مقتدر قبیلہ تھا مکہ کے اندر اسلام سے پہلے اسلام کے ظہور نے بنومیہ کو کمزور کرنا شروع کر دیا یہ اقتدار حاکم قبیلہ تھا یہ حاکمیت سے گر کے ایک قبیلے کی سطح پر آ گیا اور پھر اس معمولی قبیلے سے بھی گر گر کے ایک مجرم بن گیا پھر اس مجرمیت سے یہ آگے بڑھ کر طلاقہ میں سے بنے طلاقہ یعنی وہ مجرمین جن کی سزائیں معاف ہو گئی ہیں معافی عام معافی ان کو مل گی بنو امیہ کو فتح مکہ کے موقع پر یہی جو طلاقہ تھے جن کی مجرم تھے سزائیں معاف ہوئیں انہوں نے اپنی روش جاری رکھی اور یہاں سے یہ قبیلے کے بجائے فتح مکہ کے بعد یہ حضب بن گئے جماعت بن گئے ایک سیاسی جماعت بن گئے اپوزیشن سیاسی جماعت بنی رسول اللہ کے مقابلے میں رسول اللہ کے اہد میں انہوں نے بہت کوشش کی اندر گسیں پہلے یہ ماجرہ میں پڑھ چکا ہوں اہل سنت کی کتب کے اندر موجود ہے کہ معاویہ کو قاتب وہی ابو سفیان نے کیسے بنایا ابو سفیان نے شکوا کیا رسول اللہ کے پاس آ کر کہ آپ کے صحابہ اور وہ صحابہ کون سے تھے ان میں ایک خلیفہ اول تھے خلیفہ اول اور خلیفہ دو ام ابو سفیان سے نفرت کرتے تھے اتنی نفرت کہ ابو سفیان کو سلام نہیں کہتے تھے اور ابو سفیان اور یہ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے مجھ سے نفرت کرتے بلکہ لوگوں کو میرے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ مجرم جا رہا ہے اس نے رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا اور آکر رویا اور کہا کہ مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی آپ اپنے ساتھیوں کو روکیں کہ مجھے اس طرح سے پریشان نہ کریں حضور نے ان کو تذکر دیا کہ نہ کرو اس کو تکلیف نہ دو اسے بات چیت کیا کرو اسے بولا کرو اس کی فریاد سننے کے بعد کہا رسول اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ صحابہ اس سے نفرت کرتے ہیں ابو سفیان سے اور اس نفرت سلوک بھی اس سے کرتے ہیں تو رسول اللہ کے پاس آکے اس نے شکایت کی حضور نے منع کیا کہ نہ کیا کرو اس کے ساتھ اس کے بعد پھر یہ کہنے لگا کہ میرا بیٹا ہے پڑھا لکھا ہے اور زہر لوگ ہم سے نفرت سلوک کرتے ہیں نہ اس کا کوئی روزگار ہے نہ کاروبار اب اس کی پلاننگ تھی پیچھے کہ اگر یہ آپ کے صحابہ ویسے احترام نہیں کریں گے ہمارا ہمیں قبول نہیں کریں گے جب تک آپ اپنی قریب ہمیں نہیں بٹھائیں گے تھوڑا سا آپ کے پاس اگر ہمارا آنا جانا شروع ہو جائے تو لحاظ آپ کا کر کے پھر شاید میرے ساتھ یہ نفرت رسمی طور پر میرا آنا جانا بنے آنا جانا کیا بنے کہ میں تو بڑا ہو گیا ہوں آنکھیں بھی نہیں ہیں تو یہ میرا بیٹا ہے پڑا لکھا ہے اس کو اگر اپنے دفتر میں منشی رکھ لیں تو یہ کام بھی کرے گا اور اس بہانے سے رسول اللہ کی قربت بھی نصیب ہو جائے گی اور یہ جو صحابہ کا رویہ ہے یہ بہتر ہو جائے گا یہ اس نے تجویز پیش کی اور آپ اس کو رکھ لیں یہ وہاں سے قاتب وحی ہو گیا باپ کی اس تدبیر کے ذریعے سے لکھنے پڑنے کا کام وہاں کیا تھا رسول اللہ کے پاس تھوڑا کوئی یہاں آفیس تھا جیسے آج کل سیکٹیریٹ بنا ہوا تھا تو رسول اللہ کا کام ہی آس تھا لکھنے پڑنے کا اتنا اس میں سروکار ہی نہیں تھا سارا عمل تھا لفاظی نہیں تھی باہر کیف ان کو گسنا تھا اندر جگہ بنانی تھی نفوز کرنا تھا اندر تھوڑا روییت لوگوں کے اپنے ساتھ بدلنے تھے اور وہ بدل کے پھر ہستہ ہستہ یہ چلتے رہے اور ان کی دلچسپ داستان ہے آج بھی آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تشیعیو کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بنو امیعہ کی سیاست بنو امیعہ اگر ان کی تدبیریں ان کی پلاننگ ان کے منصوبے آپ کو پتہ ہی نہ ہو کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کس طرح وار کرتے ہیں تو ان کا شکار ہوتے جو جس طرح ہوتے رہے ہیں تاریخ بار میں مسلمان ان کی سازشوں کا شکار ہوتے رہے ہیں آج بھی ہو رہے ہیں انہوں نے نفوذ کیا ایک سیاسی جماعت بنے اقتدار کا حصول ان کا معتمہ نظر تھا کہ ہم نے اسلام کے خلاف پہلے جنگ لڑی اب اسلام کے ذریعے غلبہ پائیں گے اسلام کے نام پر جگل غلبہ پائیں گے اور یہ کامیاب تدبیر کی انہوں نے گسے پھر خلفاء کے اہد میں تھوڑا اور آگے بڑے خلیفہ اول کے زمانے میں تھوڑا سا محول تنگ تھا ان کے لئے خلیفہ دوبوں کے زمانے میں تھوڑا بہتر انہوں نے اپنی پوزیشن بنا لی خلیفہ اسیوم کے زمانے میں بالکل ہی آگئے چونکہ خلیفہ اسیوم خود انہی میں سے تھے اسی خاندام سے تھے بنو امیہ سے تھے اور ان کے دفتر کے جتنی امور تھے مروان اور دوسرے لوگ ان کے داماد بھی وہ سارے انہی میں سے تھے ان کے دور میں جو مولانا مودودی نے وضاحت کی ہے وہ یہی تھی کہ ان کے دور میں تو ان کو گویا چاندی ہو گئی وارے نیارے ہو گئے اور یہ گو سائے اندر پوری جماعت ساری پورے وجود کے ساتھ اندر سرائیت کر گئی اور قلیدی پوسٹیں انہوں نے لے لی قدم جمال یہ مضبوط ہو گئے اور شام سے ان کا اسلام سے پہلے کا تعلق تھا یہ آپ ذہن میں رکھئے بنو امیہ کا شام میں اثر رسوخ اسلام سے پہلے کا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اججنی جب مکہ پر بنو حاشم کا تسلط تھا بنو حاشم سردار ورئیس قبیلہ تھا جب تمام مکہ کا سب سے طاقتور قبیلہ حضرت عبد المطلب کے اہد تک بنو حاشم تھے اس اہد میں بنو امیہ کے لیے مکہ میں رہنا ناممکن ہو گیا یہ خود ساختہ جلاوطنی ہم چلے گئے تھے خود ہی ہجرت کر کے کہ مکہ میں ہماری وہ عزت نہیں ہے مکہ میں یہ ہمیں سر نہیں اٹھانے دیتے مکہ میں یہ چلے گئے شامیوں کے ساتھ جا کے شام میں عیسائی بھی تھے شام میں یہودی بھی تھے شام میں ایک ملہ جولہ طبقہ تھا ایک ملٹی ثقافت تھی شام کے اندر اس زمانے سے انہوں نے شام کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے تھے ابھی رسول اللہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور بنوہ میں یاکاس رسوخ شام میں تھا پھر اس دوران انہوں نے شامیوں کے ساتھ حضرت عبد المطلب ان کو واپس لائے ان کا جو روٹھا ہوا سردار تھا شام میں چلا گیا تھا حضرت عبد المطلب نے کہا کہ حضرت عبد المطلب بہت ہی کریم النفس انسان تھے کریم العرب کہا جاتا تھا ان کو یہ عربی اسطلح میں عربی ثقافت میں سب سے بڑا اعزاز ہے اس سے اوپر کوئی اور مقام نہیں ہے کریم عرب سے اوپر کوئی اور مقام نہیں ہوتا یہ آخری اروج ہوتا ہے کسی شخص کا اجتماعی سماجی لحاظ سے حضرت عبد المطلب کریم عرب سمجھے جاتے تھے ان کی عالی ذرفی ان کی بزرگواری ان کی کرم کا یہ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ حریف یہ دشمن ان کو شام سے واپس لے کر آئے کہ مکہ تمہارا اپنا تمہارے آباؤ اجداد کا دیار ہے وطن ہے تم وہاں کیوں چلے گئے ہو ادھر ہو واپس ہو پھر وہاں سے واپس لے کر آئے ان کو خود لے کر آئے اور دوبارہ آباد کیا حضرت عبد المطلب نے ان کو اس وقت سے شام میں ان کا اثر رسوخ تھا جو ہی انہیں موقع ملا خلیفہ دوبوں کے زمانے میں نفوذ کا سیاسی منشی کے طور پر دفتر میں داخل ہونے والا اب یہ ایک ریاست کا صوبے کا وزیرا اللہ گورنر والی بنا دیا گیا خلیفہ دوبوں کے زمانے میں اور پھر اس کو آگے جاری رکھا گیا خلیفہ اس سے وم میں وہ اقتدار اس کا جاری رکھا گیا انہوں نے چنا ہوا تھا پہلے ہی علاقہ ان کی ایما پر ان کی خواہش پر ان کو شام دیا گیا ہے جیسے آج پاکستان مخالف اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے علاقہ دو پاکستان دشمن کوئی شخص ہو اور حکومت میں آ جائے گوسائے کہ آتے رہتے ہیں یہاں پاکستان میں تو مسئلہ نہیں پاکستان دشمن آسانی سے پاکستانی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں اور یہ مانگیں کہ مجھے فلاں علاقہ دے دو کون سا علاقہ پسند کریں گے کہ انہوں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے آمادہ رکھا ہوا ہے یا اگر ان کو کہے مجھے سفیر لگا دو تو کہاں لگاؤ اسی دشمن ملک کے اندر سفیر لگاؤ جہاں سے ہمارے پہلے سے ڈانڈے ملتے ہیں اس لئے انہوں نے تجویز پیش کی کہ ہمیں وہاں وہ ریاست ہمیں دے دی جائے اور انہیں دے دی گئی بعد میں اس پر پشمانی بھی ظاہر کی گئی خلیفہ دوم نے بارہا اس بات پر یہ اظہار کیا کہ یہ غلطی ہو گئی یہ نہیں دینا چاہیے تھی ان کو چونکہ رسول اللہ روک کر گئے تھے کہ طلقہ کو کوئی اہم منصب نہیں دینا اور رسول اللہ علامت بتا گئے تھے کہ یہ آئیں گے تمہارے اقتدار نشین ہو جائیں گے جس دن اقتدار کی کرسی پہ دیکھو ان کا پیٹ پھار دینا خبردار کر کے گئے تھے رسول اللہ ساری علامتیں بتا کے گئے تھے اور جب وہ علامتیں ظاہر ہوئیں تو پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ تو غلطی ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے یہ نہیں دینا چاہیے تھا لیکن خلیفہ سیوم کے زمانے میں وہ احساس بھی ختم ہو گیا اور مکمل طور پر پوری مملکت بنوامیہ کے اختیار میں عملاً چلی گئی کیونکہ مروان خلیفہ کے ایک قسم کے دفتر کے وزرعظم کی احسیت رکھتے تھے شخص جس کے پاس اختیارات تھے سیاسی عزل نصب جس کے اختیار میں تھا وہ مروان ابن حاکم تھا اور اس نے پوری مملکت بنوامیہ میں تقسیم کر دی انصار جتنی بھی تھے ایک کام جو انہوں نے کیا رسول اللہ کے جو ساتھی تھے انصار مدینہ کے رہنے والے اوسو خزرج قبائل سے تعلق رکھنے والے خلیفہ دوم کے زمانے میں انہیں بہت ساری جگہوں پر حکومت دی گئی اتنی نہیں دی گئی جتنی انہوں نے خود چاہا بھی تھا اور ان کا حق بھی تھا لیکن کچھ ان کو پوسٹیں دی گئیں خلیفہ سیوم کے زمانے میں وہ ساری ان سے واپس لے کر ان کی جگہ بنو امیہ کو بٹھا دیا گیا علی علی جو پہلا کام کیا آ کر اپنے دور اقتدار میں یہ جتنی تقرریاں تھیں ساری کل ادم قرار دیں جس جس پوسٹ پہ بنو امیہ تھے امیر المومنین نے ہٹا کر ان کی جگہ انسار کو واپس انہی پوسٹ پہ لگایا جن میں سے کیسے ابن سعب جیسی شخصیات بہت معروف ہیں کہ امیر المومنین نے انسار کو دوبارہ بہال کیا ان پوسٹ وں جن کے رہین منت ہے یہ سارا سسٹم آج امت وہ اگر رسول اللہ کی مذبانی نہ کرتے وہ ساتھ نہ دیتے وہ قربانیاں نہ دیتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا انہوں نے سب کچھ کیا اپنا مال منال دیا اپنی جانے دیں اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سیاسی کا اور انصار کو دوبارہ بحال کیا اپنی سیاسی پوسٹوں کے اوپر امیر المومنین کے اقتدار میں آنے تک بنو امیہ مضبوط ہو چکے تھے طاقتور ہو چکے تھے پوری ریاست میں اور خصوصا شام میں اس لئے جب امیر المومنین نے معاویہ کو والی شام کو برطرف کیا تو اس نہیں انکار کر دیا بلکہ امیر المومنین کا جو بیجا ہوا تھا اسی کو مار دیا پکڑے اور بغاوت کر دی اب یہاں تمام اسلامی مقاتب کے مطابق خلیفہ مسلمین کے خلاف خروج اس کی سزا قتل ہے لیکن مسلمانوں نے ایسا کیا نہیں امیر المومنین نے اس بغاوت کو اور دیگر بغاوتوں کو سرکوب کرنی کے لیے بہت سارے اقدامات کی کچھ میں کامیاب ہو گئے لیکن بغاوت شام رہ گئی باقی جنگ سفین میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے خب اب اس ترتیب سے آپ دیکھیں کہ اسی اسنا میں امیر المومنین کی شہادت ہو جاتی ہے رمضان میں چالیس ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہو جاتی شہادت مثلا انیس رمضان کو ضربت لگتی اور شب اکیس امیر المومنین شہید ہو جاتے ہیں اور روز اکیس اکیس رمضان کے دن کو امام حسن علیہ السلام زمام خلافت و زمام حکومت سنبھالتے ہیں اور ایک طرف سے وہ سوگ اور غم و اندو امیر المومنین کی شہادت کا اور ایک طرف سے یہ ذمہ داری اور دوسری طرف سے لوگوں کی صورتحال اور پوری مملکت کے اندر جو آشوب تھا یہ سب ایک چیلنج تھا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے سامنے خب امیر المومنین کی شہادت سے جو اثر پڑا وہ بہت شدید تھا اور اسی نیت سے امیر المومنین کو شہد کیا گیا کہ جو اثر ہوا جو حوصلہ شکنی ہوئی لوگوں کی امیر المومنین کے لشکر کی امیر المومنین کے طرفداروں کی امیر المومنین نے جو مملکت میں جو والی امیر المومنین کی تھی چونکہ شام کے علاوہ بہت سارے علاقے ابھی امیر المومنین کے پاس تھے ان کے اندر جو والیان تھے ان کی شدید حوصلہ شکنی ہوئی کیونکہ امیر المومنین کا ایک اپنا مقام تھا ایک حیثیت تھی امیر المومنین علیہ السلام کی نام ہی امیر المومنین کا ان کے لیے کافی تھا ان کی حوصلہ حفظائی کے لیے شہادت کا سن کر وہ سارے اور اس دوران معابیہ نے تمام مملکت کے جتنے والیان تھے ان سب سے روابط قائم کر لیے تھے اور ان کے اندر اپنا نظام جاسوسی پھیلا دیا تھا اور مختلف علاقوں میں خصوصیت کے ساتھ جب امام حسن علیہ السلام نے اکیس رمضان کو ہی خطبے میں اعلان کر دیا جنگ کا کہ وہ حدوری جنگ جو امیر المومنین نے جنگ سفین میں شروع کی تھی اور آدھے میں ہی رک گئی اور فیصلہ نہیں ہوا اس کو تکمیل کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہو جاؤ اس اعلان کے بعد پھر تیاریاں شروع ہو گئیں تقریبا کوئی ڈیڑھ مہینہ بیچ میں لگ بگ لگ گیا امام حسن علیہ السلام کو اس جنگ کی تیاری کے لیے اس دوران جتنا اثر نو زیرہ سارا ڈسپلن قائم کرنا تھا امیر المومنین کی شہادت سے پہلے ہی نظام کافی الجا ہوا تھا خوارج کی وجہ سے فوج کے اندر اور لوگوں کے اندر بغاوت کی وجہ سے اور شامیوں کی کر کردگی کی وجہ سے لیکن امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں ابتدا میں ہی اب ظاہر ہے کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی لوگوں نے بیعت کر لی امام حسن علیہ السلام کی اب شیعہ کے نزدیک تو امامت کے لیے ایک اپنا پروسیجر ہے اس کے تحت امام حسن علیہ السلام مسلم امام مسلمین ہیں مکتب خلافت کے مطابق بھی چونکہ اس وقت کے مسلمین نے امام حسن علیہ السلام کی سرکردہ لوگوں نے بھی اور عام لوگوں نے بھی امام حسن علیہ السلام کی بیعت کر لی پہلے دن ایک دن میں ہی چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر لی پھر ہستہ ہستہ دوسرے لوگ بھی اور دوسرے علاقوں کے لوگوں نے بھی اظہار بیعت کرنا وہاں کے والی کے ذریعے بیعت کا عمل تھا جس جس علاقے میں والی تھے ان کے ہاتھوں پر آ کر امام حسن کے نام پر بیعت کی تجدید ہو گئی پس اس ضابطے کے مطابق امام حسن علیہ السلام مکتب خلافت کے مطابق بھی خلیفت المسلمین ہے اور مقابلے میں وہی فتنہ شام اب زیادہ طاقتور ہو گیا ہے شہدت امیر المومنین سے حوصلے بلند ہو گئے ہیں اس کے اور ان کا جو عمل تھا وہ تیزتار ہو گیا انہوں نے فیل فور اس مدت میں جب امام حسن علیہ السلام شامیوں کے خلاف لشکر تیار کر رہے تھے شامیوں نے امام علیہ السلام کے لشکر کے اندر کافی سرائت کر کے نفوز کر کے اندر گس کے بہت کچھ بگاڑ دیا تھا خراب کر دیا تھا پیسہ بے تحشا اس لشکر کے اندر تقسیم ہوا وعد وعید ہوئے اور شخصیات کو توڑا کس قسم کی شخصیات کو امیر المومنین کے لشکر میں امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں سب سے بڑی پوسٹ جو دی گئی وہ عبیداللہ ابن عباس کو ایک بڑے حاشمی کو ایک نامور حاشمی کو عبداللہ ابن عباس کے بھائی عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے یہی جو بعد میں جن کی اولاد بنو عباس بنے انہی کو قلیدی پوسٹ ان کو دی فوج کا سپس علارہ عالیہ بنایا اور بارہ ہزار یا اس سے زیادہ فوج امام نے ان کے ہمراہ بھیجی کہ آپ جائیں اور جا کر پہلی صف بندی کریں تاکہ میں دوسرا لشکر دوسرا حصہ لشکر کا لے کر پیچھے آپ سے آم ملتا ہوں اور امام نے باقی ماندہ لشکر تیار کرنا شروع کر دیا معاویہ نے دونوں دھڑوں کے اندر اپنا انجاسوسی نیٹورک داخل کیا عبیداللہ ابن عباس تو پہنچتے ہی اس شامی لشکر سے جا ملا تین آفر کی انہوں نے پیسہ عورت اور منصب وہ تینوں بڑی پسندیدہ تھی ان کے لیے وہ کسی کی بھی رال ٹپکا سکتے ہیں ایمان متزلزل کر سکتے ہیں انہوں نے دیا اب یہ جو قرآن کا فرمانہ ہے کہ رسول اللہ کے خلاف قریش نے استفضاز کیا یعنی رسول اللہ کو حلقہ کر کے حوصلہ شکنی کر کے یہاں سے ہٹانا استفضاز ہٹانا ہے ہلکہ کر کے اب آپ توجہ کریں کہ امام حسن کے زمانے میں یہی روش روش استفضاز امام حسن علیہ السلام کے لشکر پر امام حسن علیہ السلام کے منصوب عودداروں کے اوپر آزمائی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تھا کہ جو جا کر ان اولاد آدم کو استفضاز کرو سورہ اسرہ آیت چونٹھ سٹھ میں ہے وَسْتَفْزِزْ مَنِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَیْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِقْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادْ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعْدُهُمْ شَيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک محلت دیں تاکہ میں اولاد آدم کو احتناک کروں گلے میں پھندہ ڈال کے گسیٹوں یہ اللہ مجھے دیں اجازت دیں اللہ تعالی نے کہا اس سے زیادہ کی دیتا ہوں جا استفضاز بھی کر یعنی ان کو حلکہ کر توہی کر حوصلہ شکنی کر اور پھر ان کو اپنی راہ پہ لے جا اور پھر ان کی اولاد میں اور ان کے مال میں شراکت کر اور ان کو جھوٹے وعدے دیں شیطان کا یہ ہیلہ یہ شیطانی ٹولے نے اپنایا رسول اللہ کے خلاف مکہ میں جس کا اشارہ آیا ستتر میں ہے اور چھہتر میں ہے وَإِنْ قَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَا الْآرْزِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْحَا قریب تھا کہ یہ آپ کو استفضاز کرتے یعنی حوصلہ شکنی کر کے آپ کی اور آپ کو مایوس کر کے اور مکہ سے نکال دیتے ہٹا دیتے یعنی آپ خود چلے جاتے یہی حربہ انہوں نے ہر دور میں انہی مشرقین نے یہی جو آج رسول اللہ کے خلاف استفضاز کر رہے ہیں اب بظاہر لبادہ اسلام اوڑ کے رسول اللہ کے جانشین کے خلاف استفضاز کر رہے ہیں وہی حربہ وہی قانون ہلکہ کر کے انہوں نے ایک ایک کر کے وار کرنا شروع کیا توڑنے شروع کیے بندے امام حسن سے پہلا بڑا شکار عبیداللہ ابن عباس سالہر لشکر ہی جب بک گیا تو پھر فوج میں پیچھے جو نفسیاتی حالت رہ جاتی ہے اور یہ تنہا نہیں گیا فوج سمیت گیا فوج کا بھی ایک بڑا حصہ لے کے معاویہ سے جامل آئیے اس نے کچھ بھی نہیں دیا وہ پیسے بھی واپس لے لیے اور عورت بھی نہیں دی جس کا وعدہ دیا ہوا تھا منصب بھی نہیں دیا اب دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا امام حسن علیہ السلام کے اطرافیوں ساتھ ہی جوتے ان کی اوپر اثر انداز ہونا شروع ہوئے دوسرا جو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے قرابتداروں میں اور قریبی حلقے میں نفوذ کر کے اپنے ساتھ ملایا بندہ وہ امام علیہ السلام کی زوجہ ہے جعدہ ابن بنت عشعص بیوی امام کی زوجہ امام کی اتنا معاویہ کا اور شامیوں کا امام حسن علیہ السلام کے ارد گرد اور امام علیہ السلام کے جو تھا نظام اس کے اندر نفوذ یہاں تک کر گیا اس کو اس نے وہ ایک عشعص ابن قیس جو معروف خارجی ہے اس کی بیٹی تھی یہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ انہوں نے رابطہ کی یا رابطہ کر کے اسے اپنے پہلے سے لے لیا تھا سلو کے وقت سے ہی نہ کہ بعد میں پہلے سے یہ لوگ جو البتہ یہ بعد میں شاید الکہ ازدواج میں آئی لیکن جب سے آئی یہ ان کے رابطے میں تھی تاریخی لحاظ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ ازدواج کاب ہوئی تھی تیسرا گروہ جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ پیچھے کوفہ میں رک گیا تھا اس کے اندر بھی ان کے بندوں نے نفوذ کیا ان کے اندر مختلف افوائیں پھیلائیں ایک افوائی یہ پھیلائی کہ عبیداللہ مل گیا ہے معاویہ سے ساری فوج بھی مل گئی ہے پھر ایک افوائی یہ پھیلائی کہ قیس ابن سعد بھی معاویہ سے مل گیا ہے وہ جھوٹی تھی قیس نہیں ملے وہ آخر تک امام علیہ السلام کے وفادار رہے پھر ایک افوائی ان لوگوں کے ان کو استفزاز ہے یہ سب استفزاز ہے لوگوں کی حسلہ شکنی کے لیے لوگوں کے حسلے توڑنے کے لیے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے لوگوں کو توہی اور حلکا پن خفت ان میں ایجاد کرنے کے لیے یہ پراپوگنڈا تسلسل کے ساتھ امام علیہ السلام کے لشکر میں اور کوفہ میں پھیلنا شروع ہو گیا اس دوران بہت سارے کوفی قبائل کے رعصہ انہوں نے خرید لیا وہی جو بعد میں عبیداللہ ابن عباس نے کیا تھا عبیداللہ ابن زیاد نے کیا تھا وہی کا معاویہ نے پہلے کوفہ میں کیا بہت سارے قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا انہیں انام و اکرام دیا چونکہ علیہ السلام کی شہادت کے وقت بھی اور بعد میں بھی اقتصادی حالات بیت المال پر بہت گیرہ اثر پڑا تھا اب اس طرح سے ان کے وارے نیارے نہیں تھے ایک تو ویسے امیر المومنین کی سختی کی وجہ سے عدالت کی وجہ سے اور شدت عدالت کی وجہ سے ان کے مالی حالات ویسے ہی خراب ہو گئے تھے جو پہلے یہ کھلے بندوں بیت المال لوٹ رہے تھے وہ بند ہو گیا سارا ان کا امیر المومنین کے ساتھ ایک قدورت ان کو یہ بھی تھی کہ امیر المومنین نے ہمارے خرچے ہی سارے بند کر دیئے کتنے لوگ روٹ کر ناراض ہو کر امیر المومنین کے ساتھی ناراض ہو کر شام چلے گئے معاویہ کے ساتھ اور اس نے کوفہ کے آنے والوں کے لیے کھلا دسترخان لگایا انعام و اکرام دیتا اور بڑی عزت توازو کرتا ان کی کوفہ کے دارو لمارہ میں اور پھر بڑے ہدایہ کے ساتھ انہیں نوازشات کے ساتھ واپس کوفہ روانہ کرتا لدے پھندے ہوئے اونٹوں کے ساتھ یہ کوفہ میں آتے اور لوگ جو پہلے سے مشکلات میں تھے وہ بڑے حیران ہوتے کہ علی کے ساتھ رہ کر تو خوشک روٹی بھی نہیں ملتی کھجوریں بھی نہیں ملتی معاویہ کے ساتھ ملے تو اونٹوں کے اونٹ اونٹوں کے ٹرک ملتے ہیں لہٰذا وہ ایک کو ایسے حدیعے دیتا تھا دوسروں کی رال ٹپک آتی تھی اور یہ ایک تسلسل شروع ہو گیا روزانہ گروہ گروہ لوگ کوفہ سے شام جانا شروع ہو گئے یہ استفساز تھا ان لوگوں کا ان لوگوں کو لقمہ حرام دے کر رشوت دے کر لالچ اتماعہ حرس دے کر ان کو حلکہ کیا جا رہا تھا اس وقت تک ایک بڑی تعداد کوفہ کی ایسی تھی جن کے ساتھ ان کے درپردہ روابط قائم ہو گئے تھے انہی میں سے کچھ لوگوں نے پہلے سے تحریرن معاویہ کو خط لکھ دیئے تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود لشکر میں سے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو پکڑ کے آپ کے حوالے کریں گے یعنی دو پلاننگ تھی ان کی یا ہم مار دیں گے اگر مزاہمت ہوئی مقاومت ہوئی جنگ ہوئی تو اس میں شہید کر دیا جائیں گے اور اگر انہوں نے کوئی مزاہمت مقاومت نہ کی اور ان کے ساتھ ہی ان کو چھوڑ گئے جیسے حالات بن رہے ہیں تو ہم انہیں پکڑ کے آپ کے حوالے آپ کے سپورٹ کر دیں گے یہ انہوں نے تحریرن معاویہ کو لکھ کے دیا تھا معاویہ نے ایک وفد کے ذریعے یہ سارے خطوط ان قبائل کے جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے آ کر یہ رائے بنائی جنگ کے رادے کو تبدیل کیا اور سلو کی طرف آئے وہ یہ پوائنٹ تھا یہاں پر کہ معاویہ کا وفد وہ سارے کوفیوں کے بڑے بڑے تنظیموں کے قبائلیوں کے سربراہوں کے خطوط لے کر وہ اصل قاپی لے کر آئے امام حسین کو آ کر دکھایا کہ یہ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے یہ خطوط معاویہ کو لکھے ہوئے ہیں اور تصدیق بھی ہو گئے کہ انہیں کی خطوط ہیں اور انہیں کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یا ہم انہیں قتل کر دیں گے یا ہم انہیں اسیر کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے آپ اپنا مشن جاری رکھیں اس وقت امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نے جنگ کا ارادہ ترک کیا ایک تو عبیداللہ کی اس حرکت کی وجہ سے دوسرا جو باقی ماندہ لشکر تھا اس کے اندر یہ سب کچھ پیش آیا اور اس دوران جب امام نے ارادہ کیا کہ اب جنگ نہیں کرنی چونکہ حالات اس طرح کی ہیں کہ یہ جو جن کے ذریعے جنگ کرنی ہے خود یہ تو معاویہ سے زیادہ خطرناک عظم رکھتے ہیں یہ امام علیہ السلام نے سلو کر لی خب یہ تاریخ میں نام بھی لکھے ہوئے ہیں نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کس نے یہ خطوط لکھے کس نے یہ رائے دی کس نے قبول کی کس نے یہ سارا تاریخ کے اندر کلم بند ہے لکھا ہوا ہے تاریخ کے اندر مطالعہ کریں اگر تاریخ کا آپ شیخ مفید کی کتاب ہے ارشاد جو ایک مستند تاریخ کی کتاب ہے اس کے اندر یہ ماجرہ ہے شیخ عباس کومی کی کتاب ہے تنقیح المقال منتحل آمال اس کتاب کے اندر یہ واقعہ ہے اسی کا ترجمہ ہے زیرہن تنقیح المقال اردو میں منتحل آمال شیخ عباس کومی محدث کومی کی کتاب ہے اس طرح کی اور بہت سری کتابیں ہیں جن کے اندر یہ سارے حوالے موجود ہیں کہ انہوں نے یہ تدبیر کی یہ استفضاز تھا اتنے حلقے کر دیئے اتنے گھٹیا ہو گئے یہ لوگ کہ امام علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہوئے امام علیہ السلام کے خلاف یہ پلانیں گے انہوں نے بنا لی اب امام کے سامنے یہ تھا کہ جنگ کی صورت میں کیا نتیجہ نکلے گا جنگ کی صورت میں آدھا لشکر عبید اللہ نے فروخت کر دیا خود بھی بک گیا باقی لشکر جو تھا اس کے اندر بھی معاویہ کا اتنا سرسوخ ہو جو کا ہے کہ اس نے یہ سب ان سے تحریرن لکھوا کے اور امام علیہ السلام کو ثبوت کے طور پر پیش کر دیا اب جنگ کی صورت میں ہونا یہ تھا امام علیہ السلام ایک صورت تھا کہ امام اس جنگ میں شہید ہو جاتے اور دوسرا یہ تھا کہ امام علیہ السلام جیسا ان کوفیوں نے معاویہ کو لکھا ہوا تھا کہ ہم اسیر کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے یہ دو کام اگر ہو جاتے اس کو ذرا آپ تصور کریں کہ یہ ان دو صورتوں میں کیا نکلنا تھا امام حسین علیہ السلام بے حیثیت خلیفہ مسلمین مسند نشین نہیں تھے امام حسین علیہ السلام کی حیثیت ایک مزاہمت کرنے والے ظالم حکمران کے خلاف تھی امام حسن بے حیثیت حکمران تھے امام حسن حکمران ہیں زمام خلافت ان کے پاس ہے اور حاکم مسلمین ہیں امام حسین علیہ السلام کی حیثیت پوزیشن یہ نہیں تھی بلکہ اس وقت معاویہ نے حکومت یزید کو دے دی یزید اقتدار میں آیا اور امام حسین علیہ السلام نے ان کے خلاف آواز اٹھائی ان کے خلاف قیام کیا امام حسین علیہ السلام نے اب یہاں بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جب خلیفہ کے خلاف نہیں کوئی اٹھ سکتا اور خلیفہ کے خلاف جو اٹھے گا وہ قتل ہے تو یزید کے خلاف امام حسین علیہ السلام اٹھے ہیں تو یزید کی خلافت تو کوئی بھی مسلمان نہیں مانتا نہ خلافت کے پیروکار مانتے ہیں نہ امامت وہ بھی نہیں مانتے وہ بھی خلافہ راشدین خلافت راشدہ منحصر سمجھتے ہیں چار خلیفوں میں یا پھر پانچویں امام حسن علیہ السلام کو سمجھتے ہیں قطعا معاویہ کو کوئی بھی خلافہ راشدین میں شمار نہیں کرتا یعنی یہ رسمی شرعی قانونی خلافت نہیں تھی یہ غیر قانونی خلافت تھی چونکہ جن طریقوں سے یہ حکومت بنی تھی وہ سارے غیر رسمی اور غیر قانونی تھے اور شریعت کے لحاظ سے وہ سارے جرم تھے جرائم کے ذریعے سے بنی تھی پس اس وجہ سے اہل سنت کے ہاں بھی وہ خلافت اسلامی خلافت شمار نہیں ہوتی مولانا مودودی نے یہی لکھا ملوکیت تھی کہ یہ ملوکیت تھی یہ خلافت نہیں تھی خلافت ختم ہو گئی وہاں پر خب خلیفہ کے خلاف قیام نہیں کر سکتے جو علی علی کے خلاف کیا گیا اور امام حسن کے خلاف کیا گیا لیکن باقی جو بن گئے بنومی یہ تو کوئی بھی خلیفہ نہیں تھا خلیفہ مسلمین یہ تو ملوک تھے پادشاہ تھے ناسبیت آج جو بنومی کے طرفدار و حضب بنومی جو آج موجود ہے اور طاقتور حضب ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی ان کے توہمات ہیں یہ ورنہ اہل سنت کے نزدیک بھی اور شیعہ کے نزدیک بھی مسئلہ بالکل واضح ہے اب امام حسن علیہ السلام بھی حسیت خلیفہ مسلمین اگر اس جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں عنوان کیا بنتا ہے شکست خلیفہ خلیفہ مسلمین کی شکست اور شکست ایک بہت گرانبہا چیز ہے بہت قیمت ہے اس کی شکست کا عنوان بحسیت خلیفہ بحسیت حاکم شکست وہ بھی ایک باغی گروہ کے ہاتھ ہوں یہ تاریخ نہیں وجود میں آنی چاہیے تھی چونکہ حالات شکست والے ہی بن گئے تھے اگر جنگ ہوتی تو امام حسن علیہ اسلام کا لشکر خود ہی شاید شامی لشکر حملے کی بھی ضرورت نہ ہوتی یہ کام سارا یہ کوفی لشکر ہی کرنے کیلئے تیار تھا جیسے امام حسن علیہ کی شہادت کے لئے ایک بندہ بھی شام سے نہیں آیا انہی کوفیوں نے سب کر دیا جو کوچھ انہوں نے امام حسن کے ساتھ کیا معاویہ وہی کوچھ امام حسن کے ساتھ کوفیوں سے کروا رہا تھا کیونکہ کوفیوں کے اوپر استفزاز بہت کامیاب ہوتا ہے ہربا شیطانی ہربا جو بنومیہ کا سیاسی ہربا ہے استفزاز کوفی نوعیت کا تشیعہ جہاں بھی ہوگا کوفی نوعیت کی امت جہاں بھی ہوگی اس کے اوپر استفزاز بہت کامیاب ہے اگر کوفہ کے بعد ہم دیکھیں سب سے زیادہ استفزاز کا شکار کون ہوتے ہیں تو کوئی ججک پاکستان میں بہت مؤثر کامیاب ہے باقی دنیا پہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتا یہاں بہت کامیاب ہوتا ہے استفزاز یعنی مختلف حربوں کے ذریعے سے ان کو سبک کر دینا ہلکہ کر دینا توہی کر دینا اور ہلکہ پن بنا کر ان کو اپنے ہی امام سے دور کر دینا اپنے ہی نظام سے دور کر دینا اور اس کے مقابل لا کھڑا کرنا یہ کوفیوں کے اندر یہ کمزوری تھی استفزاز کا شکار ہو گئے اب ایک انجام یہ تھا کہ یہ شکست ہو جاتی امام حسن علیہ السلام کو بے حیثیت خلیفہ مسلمین یہ شکست اور کچھ رنگ بنا دیتی پس امام علیہ السلام نے جو تدبیر سوچی سلح کی سمجھوتے کی وہ یہ تھی کہ شکست کا عنوان یہ زیادہ قیمت ہے یہ بہری خمیازہ ہے یہ پوری امت کے لیے اسلام کے لیے سب کے لیے بہت سنگین ہے شکست والا دوسرا اثارت اور اثارت میں اونا کیا تھا اگر یہ کوفی ان خطوط کے مطابق ان دستویزوں کے مطابق امام حسن علیہ السلام کو اسیر بنا کے شامیوں کے حوالے کر دیتے بنو میں یا حزب بنو میں یعنی کیا کرنا تھا تلافی فتح فتح مکہ کی تلافی ایک دن ابو سفیان اسیر ہو گیا گرفتار ہو گیا فتح مکہ کے دن یہ دشمن دلی دشمن عزلی دشمن بہت ہی گھٹیا دشمن رسول اللہ کا اور اسلام کا اس کو تسلیم ہونا پڑا مجبور ہو گیا تسلیم ہونے پر اور اس کا ماجرہ بھی ہے کہ ابو سفیان کی تو حضور نے کہ کلمہ پڑھ لے پھر ہو سکتا ہے سوچا جا سکتا ہے اور انہوں نے جا کر کہا ابو سفیان کو کلمہ پڑھ لو اس نے کہا یہ ہی تو نہیں ہو سکتا کلمہ بغیر رائے حل نکالو کلمہ بیچ میں نہ پڑھنا پڑے اور یہ ایک بڑا دلچسپ ڈیلاگ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا اور ابو سفیان میں ایک بنو حاشم کا بڑا اور ایک بنو امیہ کا بڑا ان دونوں میں مکہ میں ادھر اب رسول اللہ کی فوج مکہ پر قابض ہے حاکے میں اور ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ تسلیم ہو جائیں اگر مقاومت کریں گے مارے جائیں گے اور اباس ابن عبد المطلب بچانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ خون ریزی نہ ہو رسول اللہ نے اشارت رکھی کہ کلمہ جو کلمہ پڑے گا وہ چھوٹ جائے گا ابو سفیان کیلئے کلمہ پڑنا موت تھی اب ان دونوں بڑوں کے درمیان بہت دلچسپ گفتگو ہے اور کئی دفعہ آنا جانا ہوا اس نے کہا کہ پہلے نہیں پڑتا ہوں کلمہ کے بغیر کوئی راستہ نکالو کوئی اور شارت رکھو کہا نہیں ہو سکتا کہہ کر کہ کلمہ نہیں پڑھتا کہا کلمہ پڑھنا پڑے گا پھر آخر کہا کہ آدھا کلمہ پڑھتا ہوں میں لا الہ الا اللہ کہوں گا محمد رسول اللہ نہیں کہوں گا پورا کلمہ پڑھنا پڑے گا آدھے کلمے سے کام نہیں چلتا اب یہ بزرگ اس کو راضی کر رہے ہیں کہ بھئی کسی طرح پڑھو جان بچاؤ اپنی بلاخر اس نے ایک دفعہ پڑھا زبان گمہ گیا اس طرح تو اس نے کلمہ پڑھا پھر اسے کہا گیا کہ ٹھیک ہے اب معاف کرتے ہیں اور اس کا گھر بنا گا ہے اور باقی پھر تعلیف قلوب اس کی شروع ہو گئی خب آپ توجہ کریں کہ انہیں رسول اللہ نے کیا کہا کہ یہ مجرمین دین اللہ کے مجرم رسول اللہ کے مجرم اور تمام جنگوں کے اور تمام شہداء کے قاتل شہداء بدر کے قاتل شہداء اہد کے قاتل شہداء خندق کے قاتل ساری جنگوں کے یہ قاتل تھے اور آج یہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہیں پنجے میں ہیں اور رسول اللہ نے ان کے اوپر جو ان کو اگر رسول اللہ اس کو مار دیتے تو ان کے لئے اتنا گران نہ ثابت ہوتا جتنا رسول اللہ نے ان کو معاف کر کے ان کی ناک خاک میں رگڑی تھی رسول اللہ نے ان کو معاف کر دیا لیکن کہہ دیا یہ طلاقہ ہیں یہ وہ مجرم ہیں جن کی سزا ہم نے معاف کر دی ہے سزا معاف کیا جرم نہیں معاف کیا لہذا ساتھ فرما دیا کہ کبھی بھی میرے بعد یہ نظام کا حصہ نہ بنے یہ صرف زیر سایہ رہیں تعلیف قلوب کے طور پر آپ کے رحم و کرم پر ان کو نفوذ گسنے نہیں دینا اندر یہ طلاقہ ہیں ان کے لئے یہ بڑی ایک عذاب تھا جیسے کہ رسول اللہ کے اہد میں ہی آ ابو سفیان نے شکوا کیا کہ صحابہ کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے ہمیں سلام نہیں کرتے احترام نہیں کرتے بات چیت نہیں کرتے ہمارے ساتھ یہ انہوں نے اظہار کیا اور تھا رویہ صحابہ نفرت کرتے تھے دل سے ان سے نفرت کرتے تھے کبھی بھی انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے خب یہ ان کے لئے تھا کہ ہم کون ہیں طلقہ ہم وہ ہیں جو ان کے آتھوں میں زندگی گردن آگئی تھی اور انہوں نے بڑا پن دکھایا ویسے دنیا میں ہے عام دنیا کا بھی قانون ہے لیکن عربوں میں یہ خصوصیت کے ساتھ ہے کہ اگر آپ کسی کو پکڑ کے معاف کر دو تو اس لیکن مغلوب ہو گیا عمیر المومنین کے ہاتھوں اور عمیر المومنین جب اس کی گردن پہ سوار ہوئے گردن کاٹنے کیلئے تو اس نے تھوک دیا توہین کی اور جو ہی اس نے یہ حرکت کی عمیر المومنین نے چھوڑ دیا اس کو تھوڑی دیر ٹہل کے گھوم کے پھر آئے تو کہنے لگا کہ میں نے تو اس لیے یہ بے حرمتی کی تھی بدتمیزی کی تھی کہ آپ گردن کاٹنے میں جلدی کریں چونکہ میں دشمن کے زانووں کے نیچے زیادہ دیر زندہ رہنا پسند نہیں کرتا وہ بہتر آدمی کے لیے سخت کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کے ہاتھوں میں زندہ رہے اور زلیل ہوتا رہے اس لیے کہتا تھا مار دو مجھے میرے لیے اس وقت سب سے بڑا احسان آپ کا یہ ہے کہ مار دو مجھے اگر ابو سفیان کو مار دیا جاتا مکہ میں تو یہ بڑی سزا نہیں تھی اس کے لیے بڑی سزا یہ تھی کہ اسے معاف کر دیا گیا کہ ہمیشہ نظریں جھوکی رہیں ان کے دل میں یہ قلق تھی کہ ایک دن ایسا آئے ہم رسول اللہ کا یہ قرض چکا دیں اور وہ انہوں نے پلاننگ کی تھی رسول اللہ کے بیٹے رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ کہ امام حسن علیہ السلام کو لیں لے کر ممکن معاویہ جب کوفی پکڑ کے امام حسن کو معاویہ کے سپورٹ کریں معاویہ زیادہ قوی امکان تھا کہ مارنا نہیں تھا اس نے چھوڑ دینا تھا معاف کر دینا تھا لیکن معافی کے بعد امام کی زندگی یہ عزت والی زندگی امام نہیں سمجھ رہے تھے یہ زندگی نہیں جینی اگر شہادت ہو جائے وہ افتخار ہے ایک طرف شہادت تھی اور ایک طرف اثارت شہادت کی صورت میں خلیفہ کی شکست یہ ایک تاریخ بن رہی تھی نظام کی شکست سسٹم کی شکست اور اثارت کی صورت میں دوسرا عزت کا مسئلہ تھا کہ یہ ننگ قبول نہیں کرنی کسی صورت میں وہ جو شعار اہل بیعت کا تھا ہے خب یہاں پر جب انسان اس قسم کی صورت حال کا شکار ہو جائے کہ سب کے سب مستفیزین ہوں اگر جو سب کے سب خفیف ہو کے ہلکے ہو کے بک کے اور فروخت ہو کے گھٹیا ہو جائیں اور اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں اور امام مسلمین کو تنہا کر دیں اور امام مسلمین کے سامنے اب دو راستے ہوں ایک تاریخ میں رقم ہو جائے کہ رسول پھر اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہوتی اگر شہید کر کے یہ حاکم بنتا یہ امام حسن کی عالی تدبیر تھی اور اگر اسیر ہو جاتے تو وہ کہہ دیتا کہ ایک دن ہم تو لقا میں سے تھے ہمیں آزاد کیا گیا آج ہم نے بدلہ چکا دیا آپ کو آزاد کرتے ہیں اپنا ایک بڑا پن دکھانے کے لئے خب امام حسن نے کیوں ارادہ کیا کہ اب اس طرف آتے ہیں خب معاویہ کی تدبیر بھی ناکام ہو کوفیوں کی تدبیر بھی ناکام ہو اس لئے امام حسن نے یہ در حقیقت تدبیر یا اس پہ رضایت دی دل سے نہیں تھے مائل کہ یہ انا چاہئے نہ کہ امام جاتے تھے امن کے خانہ تھے جیسا آج کل کے جو حلا یہ تأثیر یا یہ نامربوط القابات امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جوڑنی کی کوشش کرتے ہیں امام جنگ و سل میں امن پسند دو ہمیشہ نا امام جنگ و سل دونوں میں حق پرست ہے حق پسند ہے اگر اللہ کا فرمان جنگ ہے تو جنگ ہے اگر اللہ کا فرمان سل ہے تو سل کرنا ہے لیکن اس سل کے پیچھے جو حربے استعمال کیے گئے قرآن کریم نے وہ بتا دیئے ہیں کہ یہ حربے ہیں یہ استفزاز دراصل بڑی آزمائش ہے شیطان کی اور دشمنوں کا حربہ ہے جو استعمال کر کے رہبر مسلمین کو ایسی حالت میں قرار دیتے ہیں کہ اس کے سامنے اب وہ راستے بند ہو کے یعنی وہ خود دسبردار ہو جائے اس کام سے یہ حربہ امام حسن کے ساتھیوں پہ انہوں نے آزمایا تھا جو مشرقین مکہ رسول اللہ پہ آزمانا چاہ رہے تھے اب اللہ تعالیٰ کا فرمان رسول اللہ کو تھا کہ آپ پر تو یہ حربہ کامیاب نہیں ہوا بھائی کہ رسول اللہ کے پاس فوج نہیں تھی مکہ میں لیکن اللہ تعالیٰ نے تعیید کی نصرت کی مدد کی اب رسول اللہ والی حالت نہیں ہے اب پوری ایک سلطنت ہے ایک امت ہے اور شرق و غرب تک اس کا دائرہ پھیلا ہوا ہے اب ہندوستان ایک طرف سے ہندوستان تک یہ مملکت ہے ایک طرف سے بحر احمر تک یہ مملکت ہے بلکہ اس سے بھی پار مصر تک یہ مملکت ہے اور ایک طرف سے افریقہ تک پھیلی ہوئی ہے اتنی بڑی مملکت جس کے اندر لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں امت رہتی ہے اس امت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اب اس طرح اور رسول کی سنت مدد اس طرح سے جب امتیں ہیں میدان کے اندر تو پھر سنت یہ ہے قانون یہ ہے کہ یہ امتیں میدان میں آئیں اب یہاں موجزے نہیں ہوں گے یہاں وہ طاقت نہیں آئیگی پس امام حسین حسین علیہ السلام کے زمانے کی صورتحال ایک لحاظ سے رسول اللہ کے زمانے کی صورتحال سے بھی مختلف ہو چکی تھی چونکہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی جس کی امامت کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام اور دوسرا امام حسین علیہ السلام والی پوزیشن بھی نہیں تھی امام حسین علیہ السلام تخت نشین نہیں تھے بلکہ ظالم تخت نشین کے مقابلے میں قیام کیا تھا وہاں صورتحال مختلف تھی اس لیے یہ وہ تاریخ کا اہم واقعہ ہے جس نے امت اسلام کے لیے تاریخ کا رخ بدلا ہے اور اس رخ بدلنے میں کون کون کس کا کیا کردار رہا ہے کوفیوں کا کردار شامیوں کا کردار مکہ اور مدینے والوں کا کردار اور باقی الہی کے مطابق پرکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا اور وہ بگاڑ جو پیدا ہوا اس وقت معاویہ کے پاس اقتدار چلا گیا پھر اس کے بعد جو انحراف شروع ہوا اسلام کے اندر اور مسلمانوں کے اندر وہ دوبارہ کبھی بھی راہ راست پر اور واپس اپنے مقام پر نہیں پلٹایا جا سکا پھر مسلمان اسی کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے ایک سے بتر ایک ان کے اوپر مسلط ہوتا رہا ان سب کو خلیفہ مانتے گئے ان سب کی اطاعت کرتے گئے ان سب کو رسول اللہ کا جانشین مانتے گئے اور آج تک یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کے نظام سنن الہی کے مطابق وہ سنتیں جن سے یہ قایہ پلٹتی ہے جن سے یہ استفزاز ناکام ہوتا ہے جس سے مسلمین دوبارہ اللہ کے نظام کو اپنائیں وہ سنتیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وہ یہی سنن ہیں جو مسلمانوں سے اقتدار چھین بھی لیتے ہیں لوگ ان قوانین کے تحت اور مسلمان دوبارہ عزت و عوج پر پہنچ بھی سکتے ہیں انہی قوانین اور سنن کے مطابق آج الحمدللہ وہ توجہ مسلمانوں کے اندر ہے اس طرح عمومیت کے ساتھ نہیں ہے بہت عام نہیں ہے کہ فرد فرد مسلمان آگاہ و بیدار ہو رہا ہو لیکن مسلمانوں کے اندر خال خال چیدہ چیدہ ہر سرزمین میں ایسے افراد ہیں جو اس حقیقت کی طرف توجہ ہو رہی ہے ان کی اہل سنت کے اندر بھی ہیں ایسے مسلمین جن کی توجہ ہے اس نکتے کی طرف کہ یہ بگاڑ کہاں ہوا تھا کن قوانین کی وجہ سے ہوا تھا اور ہمیں اللہ کے قوانین کے مطابق دوبارہ لوٹنا پڑے گا اللہ کے نظام کی طرف شیعہ میں بھی ایسے افراد ہیں جو متوجہ ہو رہے ہیں اور یہ جو متوجہ ہیں ان کا کام ہے کہ خاموش نہ بیٹھیں ان کا کام ہے کہ جو کچھ خود ان کو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو آگے دوسروں کی طرف پھیلائیں جو جن کی توجہ ابھی تک ان چیزوں کی طرف نہیں ہے جو ابھی تک بنوامیہ کے حربوں کا شکار ہیں بنوامیہ کے استفزاز کا شکار ہیں اور ابھی تک اس کے نرغے میں ہیں اور ابھی تک وہ سلوک ہے جو امام حسن کے کوفی ساتھیوں نے امام حسن کے ساتھ کیا اس وقت مسلمان اکثریت اس رول کو ادا کر رہے ہیں اس طرف زیادہ ان کا رجحان ہے کہ خدا وانت اللہ انشاءاللہ مسلمانوں کے اندر وہ بیداری و آگاہی ایجاد فرمائے پیدا کریں انشاءاللہ جس کے ذریعے سے یہ تاریخی حق جو امت کا بھی ہے اور اسلام کا بھی ہے جو بنوامیہ اور جب یہ بحال ہو تو وہی امامت کی راہ ہے امت کے لیے اور جس کی انتہا جس کی تکمیل جس کا اروج مہدویت ہے ظہور امامت ہے غلبہ امامت ہے اور پوری دنیا کے اوپر نظام عدالت الہی ہے انشاءاللہ وصل اللہ اللہ محمد وعلي طیب محمد 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 موسیقا 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 انہی کا طور طریقہ بنا لیتا ہے اور وہ اساتھی کیونکہ مذہبی دنیا ہے تو مقدس ہو جاتے ہیں تندیس بن جاتے ہیں ان سے ہٹ کر سوچنا انحراف سمجھا جاتا ہے اور مولانا مہدوتی جو آزاد فکر لکھنے والے پیدا ہوئے ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ اس مذہبی سلسلہ تعلیم سے نہیں نکلے وہ خود اپنی متعلیات کی ذریعے سے انہوں نے دین کو سمجھا لے اگر وہ کسی مدرسے کی خریج ہوتے اگر کسی مدرسے کفار کو تحصیل ہوتے بھائی کے مسئلہ کی طور پر دیوبان تھے لیکن دیوبان کے مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا وہ جو روایتی انداز ہے اس سے انہوں نے نہیں سیکھا خود سے انہوں نے دین کا متعلیہ کیا تاریخ کا متعلیہ کیا قرآن کو انہوں نے سمجھا حدیث کو سمجھا اور پھر ان کے اندر ایک الگنابی نظریہ پیدا ہوا لیکن باقی لکیر کے فقیر ہی رہے ہیں جس طرح سے ان کے اقابلین تھے اسی طرح ہوئے آج تک جا رہے ہیں انہوں نے ایک تحول ایجاد کیا اور اس کے اندر انہوں نے بروسہ کیا ہے صرف اہل سنت کے منابع کے اوپر اور یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے اس کتاب اس موضوع پر ہاں کوئی چھیڑتا نہیں ہے اور چھیڑ تو بڑا دپلومیسی کے طریقے سے اس کے اندر سے گزر جاتی ہیں سفارتی انداز میں دپلومیٹک انداز میں ایسے موضوعات سے گزر جاتی ہیں دپلومیٹک انداز کیا ہے کہ سب رضی اللہ قاتل رضی اللہ مختور رضی اللہ معامل رضی اللہ شاہد رضی اللہ گواہ رضی اللہ نقصان پوچانی والا بھی نقصان پھانی والا بھی یہ دپلومیٹک طریقہ ہے جس پہ کسی کو ناراض نہیں کرنا کسی کو ناراض نہیں کرنا سب کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ لیکن مولانا مہدودی نے اس طرح نہیں دیا سب رضی اللہ نہیں کہا انہوں نے وہ خوبی بیان کر دیا ہے کہ یہ ماجرہ کیا تھا چونکہ جو کچھ خود اپنی زمانے میں مولانا مہدودی چاہتے تھے بتانا اس کے لئے یہ باپ چھننا بہت ضروری تھا خلافت مولوکیت کا موضوع بازوں کو ممکنے ان کے پیروکاروں کو بھی سمجھ بنا آئے کہ اس موضوع کو کیوں مولوکنے چھے لیے اور یہ وہ موضوع ہے جس کی وجہ سے پھر ان پر بہت کچھ اہل سنت کی طرف سے مختلف مسالک کی طرف سے مظاہب کی طرف سے بہت کچھ مولانا مہدودی کے اوپر حملے ان کی کتاب کا جواب دیا گیا ان کی توہین کی گئی ان کی تکفیر کی گئی انہیں متحم کیا گیا اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے جو فرقہ بارانہ تفکر ہے مزلی آئے فرقہ بارانہ سوچ میں مولانا مہدودی کہ کوئی جگہ نہیں ہے وہ اس سلسلے کو راہ نمائی نہیں کرتے چونکہ انہوں نے بعض ایسے باتیں کر دیا اور سب سے ان کی جو متنازع چیز بنائی ہے یہی کتاب ہے خلافت و ملوکیت جبکہ وہ خود اس میں بہت محتاط رہے ہیں کوئی اتنی بے باق قلب بھی نہیں استعمال کی اس طرح سے احتیاط کا دعوان انہوں نے بے ترک نہیں کیا کہ مسئلہ فرقہ والیت کی طرف نہ چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ موضوع حساس تھا بہت اس کے طبیعی اصلاف تھے جو نکلی ہیں شیعہ میں لکیر کے فقیر زیادہ ہوتے ہیں مسئلہ ہم بھر صغیر میں دیکھیں تو جب تک ملوکیت نے آکر علیہ السلام کے اندر فکری تحول پیدا کیا اس وقت تک شیعہ میں کسی بھی بھی یہ کام نہیں کیا بھر صغیر کے تاریخ میں کسی شیعہ نہیں انقلابی تفکر اور مسئلہ روایتی انداز سے ہٹ کر انداز سے سوچ نہیں کیا کسی نہیں کیا بلکہ بات میں کسی نہیں کیا بلکہ تشریعہ میں انقلاب بھی برپا ہو گیا ایران کے اندر تاریخی نویت کا جو نموڑے میں مودو تھی سب سے پہلی شخصیتیں اس انقلاب کے حاملیوں میں سے اور اس کے قسم کرنے والے میں سے اور اس کے ساتھ دینے والے میں سے انہوں نے امام کو انقلابی نحزت کے دوران دعوت دی تھی کہ آپ پاکستان آجائے ہم آپ تو میزبانی میں کریں گے ہم آپ کا ساتھ بھی دیں گے جب امام پیرس میں تھے اور امام کو کوئی اور ملک قبول نہیں کر رہا تھا تو مولانو مودودی میں پہل کی اور یہ دعوت دے کہ ہم یہ کرنے کے لئے تیار ہیں اور یہ ذرفیت ہے ایک شخص کی کہ اس کو اس پورے تشیعر میں اگر برا نو مودودی اپنی مصانخت سمجھ رہے تھے اپنی ذہنی مماثلت کسی سے لگ رہی تھی تو وہ امام خوینی سے لگ رہی تھی باقیوں کے ساتھ انہیں جیسے حضی صورت کے اکثر سے سنوں سے اجنبیت تھی اسی طرح یعنی سے بھی اجنبیت یہ ذکر اس لئے کیا ہے کہ اس موضوع کے متعلق ہر وہ شخص حتماً سوچے گا جس کو امت مسلمان کی تقدیر امت مسلمان کے مستقبل امت مسلمان کے حالات سے دلچسپی ہے محسوساً آج موجودہ زمانے میں جو امت مسلمان کی تمام طرح طاقت قوت ہونے کے ماں وجود اس وقت مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور منجائش رکھتے ہیں تمانائی رکھتے ہیں پوٹینشل کے لحاظ سے سب سے طاقتورا ہے مادی لحاظ سے بھی مانوی لحاظ سے بھی اور دیگر بہت سارے جوگرافیائی لحاظ سے بھی دیکھیں سیاسی پہلوں سے دیکھیں ہر پہلوں سے مسلمانوں کے اندر باقی تمام اقوام کی نسبت زیادہ طوانائی ہے وہ مادنی طوانائی جو چھوپی ہوئی پر نحان ہے لیکن سب سے زیادہ بوری حالت میں مسلمان ہوئی ہے یہ چیز ایک سوچنے والے انسان کو تکلیف دیتی ہے دکھ دیتی ہے جیسے اللہ و اقبال اس حالت اور دکھی آتی ہے اس حالت پر انجید آتی ہے اسی طرح بہت سارے مقابلین اہل سنت کے نصر میں مزرین وہ اس حالت پر نعنا تھے قبول نہیں کہ یہ حالت ان کو اسی طرح تشریعوں کے اندر بہت سارے شخصیات اور یزیم امام خمینی اور امام خمینی جیسے ہستے ہیں ان کو اس حالت پر بہت افسوس تھا اس پسماندگی پر اس قسم پر سیبا اور اس اقب ماندگی کے اوپر اور اس غلامی اور محکومی پر وہ بہت نعنا تھے اور پاکستان میں یہ شخصیات تھے جنہیں یہ درد تھا ان کے نجول کے اندر جس کو بھی مسلمانوں کی موجودہ پسماندگی کا درد ہے وہ تاریخی لحاظ سے اس موضوع کو ضرور پیش کرے گا تجزیہ کرے گا اس موضوع کو کھولے بغیر مسلمانوں کی موجودہ حالت کی صحیح نہ ترجمانی کی جا سکتی ہے نہ صحیح راہنمائی کی جا سکتی ہے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے آج اگر تاریخ کی اس گرہ درست طریقے سے نہیں کھولتے امام حسن مجتمع علیہ السلام کو جب ہر لحاظ سے دے گی مسلمانوں کا مکتب خلافت ہوئی مکتب امامت دونوں مکتب کے تحت امام حسن علیہ السلام متفقہ رہنمائی امام علیہ اور پیشوار مسلمانوں کے اور اسی پیشوار کے مقابلے میں امیر شاہ معاویہ ابن اولی صوفیان نے جو پہلے سے امیر اور ممنین کے خلاف بغاوت کی ہوئی تھی اور اس بغاوت کو جاری رکھے ہوئے تھا خلیفہ مسلمین کے خلاف بغاوت اور خلیفہ مسلمین کے خلاف بغاوت اہل سنت کے ہاں کہیں زیادہ شدت ہے اس کے بارے میں شدید ترین موقف ہے اس کے بارے میں اہل شیعہ اہل تشرید کی نسبت تشرید میں بھی ہے کہ اگر کوئی امام البابد کے خلاف خروج کرتا ہے تو اس کے کیا حقم ہے اہل سنت میں زیادہ شدت ہے اس کے بارے میں کہ اگر خلیفہ مسلمین جو ان کے اپنے جو مبناہ ہیں مذہبی مبانی ہیں ان کے مطابق اگر کوئی شخص خلافت کے مقابلے پہنچ گئے ہیں اور اسے مسلمانوں نے مان لیا ہے تو اس کے خلاف جو بھی اب اٹھے گا وہ واجب القتل ہے اس کا قتل نازمی ہے وہ اس کے حصے امیر المومین علیہ السلام خلیفہ مسلمین ہے اور متفقہ فلیم خلیفہ مسلمین ہے اور امیر المومین کے خلاف کتنی بغاوتی ہیں تین تو بڑی بغاوتی تھیں ایک جنگ جبل ایک جنگ صفیق کی صرف ایک جنگ نہروان کے سور اور تینوں جنگوں میں امیر المومین ان کا قتال کیا اور جو مکتب خلافت کے مامنے والے تھے ان کے نزدیک ایک قتال زیادہ ضروری تھا چونکہ ان کے تعلیمات کے مطابق پہلا فریضہ ترجیحی فریضہ یہاں پہلے ادباقیوں وہ ختم کیا لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو نظریہ تو یہ رکھتے تھے کہ خلیفہ مسلمین کی خلاف جو اٹھیں گا اسے ختم کر دو لیکن اس کام پہ امیر المومین کا ساتھ نہیں دیا حمایت نہیں کی دیگر وجود سیاسی آیا اور وہ امیر المومین کے ساتھ دینے کے لیے یا خاموش رہے یا اللہ تعمق رہے چھپ رہے تباشای بنی رہے یا در پردہ بنومی اکا ساتھ دیتے رہے وہی بغاوت جو امیر المومین کے خلاف شروع ہوئی تھی اور جس کے مطابق آج بھی وقت خلافت میں آج بھی اس کے لئے کوئی جاش نہیں جو خلیفہ مسلمین کے خلاف ایام دے اٹھے گا خروج دے کیوں خمارج کہا گیا اہل صورت کہ خمارج 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 اس دین کیا جرم کہتا ہوں کہ خلیفہ وقت کے خلاف انہیں خروج کیا اس کی اطاعت سے سرطابی کی روگردانی کی تو جو خلیفہ ہے اس سے اگر خانج جائے کوئی وہ خارجی بن جاتا ہے اس مبنہ کی بنیاد پر تو جو بھی خلیفہ کے خلاف خروج کرے گا وہ خارجی ہے خمارج ہی کے ذورے میں آتا ہے خمارج میں اس کا درج ہو چاہی لیکن ایسے کیا نہیں لوگوں نے کیونکہ سب کو خمارج ماننے میں کچھ اور مسئلہ کے آڑے آ جاتی تھی لیکن مبنائی لحاظ فکری خلیفہ اول خلیفہ دوبوں خلیفہ خلیفہ چاہروں مکتب خلافت کی نگاہ سے کوئی فرق نہیں اور آپ گردن کاٹنے میں جلدی کریں چونکہ میں دشمن کے ذانو کے نیچے زیادہ دیر زندہ رہنا پسان نہیں کرتا یہ بہدورہ دکی سخت کام ہوتا ہے وہ اپنے دشمن لئے اس وقت سب سے بڑا احسان آتا ہے مار دیا اگر اصفیان کو مار دیا جاتا مقابی تو یہ بڑی سزا نہیں تھی اس کے لئے بڑی سزا یہ تھی کہ اسے معاف کہ ہمیشہ نظر چھوٹی رہے اس کے ان کے دل میں یہ قلق تھی کہ ایک دن احسا ہم رسول اللہ کا یہ قرض چھوٹا دیا اور وہ انہوں نے پلانی کی تھی رسول اللہ کے بیٹے رسول اللہ کے نماز کے ساتھ کہ امام حسن کو لے لے ممکن معاویہ جب کوفی پکڑ کے امام حسن کو معاویہ کے سپور کریں معاویہ زیادہ تبیل احسان تھا کہ مار نہیں نہیں تھا اس نے چھوڑ دینا تھا معاف کر دینا تھا لیکن معافی کے بعد امام کی زندگی یہ عزت والی زندگی امام نہیں سمجھ لیتی یہ زندگی نہیں جی اگر شہادت ہو جائے وہ افتخار ہے ایک طرف شہادت اور ایک طرف اثارت شہادت کے صورت میں خلیفہ کی شکست اور اثارت کی صورت میں دوسرا عزت کا مسئلہ تھا کہ یہ قبول نہیں درنی کسی صورت وہ جو شہاد اہل بیعت کہتا ہے یہ آپ میں نظر میں یہاں پر جام امسان اس قسم کی صورت حال کا شکار ہو جائے کہ سب قسم مستفضین ہو اگر سب قسم خفیف ہو کے خلقے ہو بک اور فروغ ہو ایک بیٹیا ہو جائے اور اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں اور امام مسلمین کو تنہا کر دیں اور امام مسلمین کے سامنے اب دو راستے ایک تاریخ میں رقم ہو جائے کہ رسول اللہ کی خلافت پانچ میں سٹیپ پہ جا کر شکست کر اور اور معابیات کر امام مسلم کو شہید کر کے بنتا حاکم پھر اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہوتی اگر شہید کر کے یہ حاکم بنتا تدبیر تھی اور اگر اسیر ہو جاتے تو وہ کہہ دیتا کہ ایک دن ہم تو لگا میں سے تھے ہمیں آزاد کیا گیا آج ہم نے بدرہ جھگا دیا آپ کو آزاد کرتے اپنا بڑا پر دکھانے کے لئے امام حسن علیہ سلام دی یہ کیوں عرادہ کیا کہ اس طرف آتے معاویہ کی تدبیر بھی ناکام کوفیوں کی تدبیر بھی ناکام اس لیے امام حسن علیہ یہ درقی کے تدبیر یا اس پہ رضایت دی دل سے نہیں تھی مائل کہ یہ اگر چاہیے نہ کہ امام حسن علیہ سل پسند تھے جنگ نہیں چاہتے تھے امن کے خواہ تھے جیسا آج جو حلال یہ تاثر یا یہ نابربود القباد امام حسن علیہ سلام کے ساتھ جوڑ دنی کی کوشش کرتے ہیں امام جنگ السل میں عمل پسند ہو ہمیشہ رہا ہے امام جنگ السل دونوں میں حق پرست ہے حق پسند ہے اگر اللہ کا فرمان جا گئے تو جانے ہے اگر اللہ کا ہرمان سل ہے تو سل کرنا لیکن سل کے پیچھے جو حرب استعمال کیے گئے قرآن نے بتا دی ہے کہ یہ حرب ہیں یہ استفزاز دراصل بڑی آزمائش ہے شیطان کے اور دشمنوں کا حربہ ہے جو استعمال کر کے رہبر مسلمین کو ایسی حالت میں قرار دیتے ہیں کہ اس کے سامنے اب وہ راستے ماند ہو گئی یعنی وہ خود دسبردہ ہو جائے اسلام سے یہ حربہ امام حسد اور اسلام کے ساتھیوں پہ آزمایا تھا جو موش رہی کی مکہ رسول اللہ میں آزمانا چاہ رہے تھے اب اللہ تعالیٰ کا فرمان نسول اللہ تھا کہ آپ پر تو یہ حربہ بلی حابت نہیں ہے آپ پوری سلطنت ہے ایک امت ہے اور شرب و غرب تر اس کا دائرہ پہلا ہوا ہے اب ہندوستان ایک طرف سے ہندوستان تک یہ مملکت ہے ایک طرف سے باہری احمد تک یہ مملکت ہے بلکہ اس سے بھی مصر تک یہ مملکت ہے اور ایک طرف سے افریقہ تک پہلی ہوئی ہے اتنی بڑی مملکت جس کے ادھر لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں امت رہتی ہے اس امت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے امام حسن کی مدد کرے جس طرح رسول اللہ کی مکہ میں جب رسول اللہ تنہا ہے یہ نہیں ہے سنت کہ اللہ تعالیٰ اپنی آئمہ اور رسول کی سنت مدد اس طرح جب امتی ہیں میدان کے اندر تو پھر سنت کے کابوں کے امت میدان میدان اب یہاں موجزے نہیں ہوگی یہاں وہ طاقت نہیں آئی گی پس امام حسین حسین کے زمانے کی صورتحال ایک لحاظ سے رسول اللہ کے زمانے کی صورتحال سے بھی مختلف ہو چکی تھی جس کی امام کر رہے تھے اور دوسرا امام حسین علیہ سلام پانی پوزیشن بھی نہیں تھی امام حسین علی اسلام تخت نشن نہیں تھی بلکہ ظالم تخت نشن کے مقابلے میں قیام دیا تھا وہاں صورتحال مختلف تھی اس لیے یہ وہ تاریخ کا اہم واقعہ ہے جس لیے امت اسلام کے لیے تاریخ کا رخ بدلہ ہے اور اس رخ بدلے میں کون کون کس کا کیا کردار رہا ہے کوفیوں کا کردار شامیوں کا کردار مکہ و مدینے والوں کا کردار اور باقی امت کا کردار یہ سنن الہی میں مطابق پرکی تو پھر آپ کو اہدازہ ہوگا اور وہ بگاڑ جو پیدا ہوا اس پر معاویہ کی پاس امت دار چلا گیا پھر اس کے بعد جو انحراف شروع ہوا اسلام کے اندر وہ مسلمانوں کے اندر وہ دوبارہ کبھی بھی راہ راست اور واپس اپنے مقام پر نہیں پڑھتا لیا جا سکتا پھر مسلمان اسی کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے آگے ایک سے پتر ایک مسلط ہوتا رہا ان سب کو خلیفہ مانتے گئے ان سب کی اطاعت کرتے گئے ان سب کو رسول اللہ کے جانشی مانتے گئے اور آج تک اس سر اس طرح سے جاری و ساری ہے یہاں برکا کر اللہ تعالیٰ کے نظام سنن الہی کے مطابق وہ سنتیں جن سے اقایہ پلٹتی ہے جن سے یہ استفزاز ناکام ہوتا ہے جس سے مسلمین تمہارا اللہ کے نظام کو اپنائیں وہ سنتیں قرآن غریم کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرمائی ہے یہی سنن ہے جو مسلمانوں سے اقتدار چھین بھی لیتے ہیں لوگ ان سنت کے قوانین کے تہل اور مسلمان تمہارا عزت و آج پہنچ بھی سنن انہی قوانین اور سنت کے مطابق آج الحمدل اللہ متوجہ مسلمانوں کے اندر ہے اس طرح عمومیت کے ساتھ نہیں بہت آمنی فرد فرد مسلمان آگا عمیدار لیکن مسلمانوں کے اندر خال خال چکر جلال ہر سر زمین میں ایسے افراد ہیں جو اس حقیقت کی طرف توجہ ہو رہے ہیں اہل سنت کے اندر میں مسلمین جن کی توجہ ہے اس نقل کے طرف کہ یہ بگاڑ کہاں ہوا تھا کن قوانین کی وجہ سے و اور ہمیں اللہ کے قوانین کے مطابق دوبارہ لوٹنا پڑے گا اللہ کے نظام کی طرف شیعہ میں بھی ایسے افراد ہیں جو متوجہ ہو نہیں اور یہ جو متوجہ ہیں ان کا کام ہے کہ خاموش نہ بیٹے جو کچھ خود ان کو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو آگے دوسروں بھی ہیلائی جو جن کی توجہ ابھی تک ان چیزوں کی طرف نہیں جو بھی تک بنوئیہ کے حربوں کا شکار ہے بنوئیہ کے استفزاز کا شکار ہے اور ابھی تک اس کے نرہے بھی ہے اور ابھی تک وہ سلوک ہے جو امام حسن کے کوفی ساتھیوں نے امام حسن کے ساتھ کیا اس مسلمان اکثریت اس رول کو ادا کر لئے ہیں اس طرف زیادہ ان کا رجحہ ہے کہ خدا بطانہ انشاءاللہ مسلمانوں کے برنوبی داری اور آگاہی ایجاد فرمائے پیدا کریں انشاءاللہ جس کے ذریعے سے یہ تاریخی حق جو امت کا بھی ہے اسلام کا بھی ہے جو برنوبیہ کہ چلا کی اور ہر مکر سے ختم ہو گیا تھا یہ دوبارہ انشاءاللہ بحال ہو اور جب یہ بحال ہو تو کوئی امامت کی راہ ہے امت کے لئے اور جس کی انتہا جس کی تکمیل جس کا اروج مہتبیت ہے ضرور امامت ہے غربہ امامت ہے اور پوری دنیا کے اوپر نظام عدالت الہی انشاءاللہ بسم اللہ وآلہ 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 موسیقی 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 موسیقی